نام چائیویرہ گاؤں درگانگر مائی ڈاٹر وانس تو میری یو تمہیں لوگوں کے ساتھ مار پی چھوڑنی ہوگی ماری مجھے سے میری ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے ہماری اس یوٹیوب چینل بھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساؤت کی سوپر ایشتار ارجیت کمار کی کریئر کی سب سے بڑی مووی جس کا نام ہوئی ویشواسام تو دوستو اگر آپ بھی ارجیت کمار کی فین ہو اور اگر آپ ویشواسام مووی کو دیکھنا چاہتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجیرین بکس آفیس کالیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بھی لائکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ویشواسام کی سیو ڈارا لیکھٹ اور نیردیشید کی 2019 کی ایک بھارتی تمیل بھاسک کی ایکسٹرن ڈراما فیلم ہے فیلم میں ارجیت کمار نیانترہ جگپتی بابو ہے ستیہ جیوٹو فیلم کی دارا نیرمیت فیلم کی آدھیکاری طور پر 20 نوامہ 2017 کو غصنہ کی گئی تھی اور موکھیو فوٹوگرافی مائی 2018 میں شروع ہوئی تھی فیلم 10 جنواری 2019 کو ریلیج ہوئی اور باکس آفیس پر اچھا پررہشن کیا ڈی ایمان نے 66 ویراشتی فیلم پرسکار میں ساتھے سانگیت کی نیردیشن کا پرسکار جیتا اور لیک کا کتھانا کی شرانسہ کی بہت لنبا یا آتیادی کی ویشتروت ہو سکتا ہے مارچ 2022 میں تھوکو دورائی تھینی میں اپنے گھراؤ کی کونٹیویلا پڑھتی کے سمانی سردار ہے دس ورسوں کے بعد گاؤں کی آیانار کی مندیر میں ایک تھیروی کھیا کھا ہے ایک تمیل تہوار ہونے والا ہے جب تھوکو دورائی کے پریدی دندی کی کوجی مطور اسے ہونے سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تھوکا دورائی کا عویمان اسے اور اس کے گھراؤ کو ڈڑھتا ہے اس لئے تھوکو دورائی کو یوجنا کی انسار ہوتا ہے حالانکہ اس کا پریوار اور دوست کی اس کی پتنی اور بیٹی کو دیکھنے کیلئے ترس رہے ہیں بہت ویچار ویشمس کے بعد تھوکو دورائی ان سے ملنے کیلئے مومبائی جانے کا فیصلہ کرتا ہے جاترہ کے دوران تھوکو دورائی کے چاچا کی میریٹ اور روشمانی کی تھوکو دورائی کے ورطمان کی جیون سے پریسان ہے اور دس بارے سال پہلے ہی اپنے جیون کو یاد کرتے ہیں تھوکو دورائی ایک خوش میجاج آدمی اور چوال کا چاول مل کے مالک ہوا کرتے تھے جو سماسیاؤں سے نپٹنے کے لیے ہنسک طریقوں کو استعمال کرتے ہیں تھوکو دورائی نرجانہ نام ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے جو اس کی حرکتوں کو دیکھتا ہے اور اس کی خلاف ماملہ درج کرتا ہے جب تھوکو دورائی نرجانہ کو دیکھتا ہے تو وہ تورانت اس کے لیے گر جاتا ہے اور اسے پولیس کے حالے کر دیتا ہے لیکن بعد میں اسے اسے ریہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جب آویدی اپین نے اس کے چکیٹسا کی سیور کو بند کرنے کی دھمکی دی تب جب تک کہ وہ اسے بھوکتان نہیں کرتی گنڈوں سے لڑنے کے بعد تھوکو دورائی اپنے کھیت کو اپنی چاول مل سے ستان تریت کر دیتا ہے نرجانہ کو تھوکو دورائی کے لیے اپنے پیار کا احساس ہوتا ہے اور وہ اسے پرستاو دیتا ہے جسے وہ کچھ ویچار کرنے کے بعد سوکار کرتا ہے وہ ساری کر لیتے ہیں اور ایک کی خوشحال زیون جیتے ہیں لیکن نرجانہ تھوکو دورائی کے جھگڑوں میں سامیل ہونے سے پریشان ہوئے جلدی وہ گبرواتی ہو جاتی ہے اور اسی ویدیش میں سب سے آسادارن کی فرماس یوٹیکل کی کائک روموں میں سے ایک میں جانے کے لیے سوکار کیا جاتا ہے جسے اس نے تھوکو دورائی کے لیے منع کر دیا ان کی بیٹی سویتا کے جنم بار دھوکو دورائی سے سویتا کی کسی بھی جھگڑے میں نہیں لانے کا وعدہ ملانے کے بعد نیجنہ سہر سے باہر چلا جاتا ہے اسٹیشن اسے لینے کے لیے راستے میں بدلنا لینے کے لیے انتجار کر رہا ہے آیو دیاپن کی تھوکو دورائی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ٹرین اسٹیشن پر نیجنہ کو نا پکڑ تھوکو دورائی اسے گھر پتا ہے اور بچہ بہاں نکل جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی کے دران گھائن ہو گئی تھی آتا آپات کالین کی وارڈ میں جانے کے بعد وہ بچہ جاتی ہے لیکن نیجنہ تھوکو دورائی پر کروڑیت ہو جاتی ہے اور اسے اسے بچے سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے وہ گاؤ چھوڑ کر سہر چلی جاتی ہے فیلس بیگ کے بعد تھوکو دورائی اپنی کمپانی کی نیجنہ کے فارماشیو ٹیکولاس میں نیجنہ سے ملے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فادہ نہیں ہوا بعد میں وہ اپنی بیٹی کی بیٹی سویتا کو دیکھتا ہے جو جنیر کی نیشنال سوئی میٹر خیتاب کے لیے سنگس میں ہے جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تریتا گھر چلی جاتی ہے دھکو دورائی اسے بچانے کے لیے سمائے پر پہنچ جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے گاؤتم ویر ہے کیونکہ اس کی بیٹی نیہا کے آتمہتیا کا پریاس کرتے سمائے لکوا مار گئے تھا گاؤتم اسکائی لائن کی ایک سپروٹرز کے سی آئیو ہے اور کئی بہوراشتی کمپنیوں کے مالک ہے اور ہر چیز میں پہلی ستھان کی امید کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پہلے ایک کے دینوں میں سینچہ کر رہے اور کھیل کی صحیح سامان حاصل کرتے تھے وہ اپنی بیٹی نیہا سے وہی امید کرتا ہے جو سویتا سے لیمی سیکنڈ میں دھیمی ہے گاؤتم نینے کہا کو دھمکی نینے کے بعد کہ اگر وہ ہار گئی تو اسے اس میں کوئی سنیہ نہیں ملے گا وہ ڈوپنگ کا سہارہ لیتی ہے جسے اسے ڈوڑنے جتنے میں مدد ملتی ہے دوربھاگیا سے اس کا پتہ سویتا نے لگایا جو آدھکاریوں کو اس کی ریپورٹ کرتی ہے اس در سے کہ اس کی پیتا کی پریتیسہ اور سنیہ کی پوری طرح سے گائب ہو جائے گا نیا آتمہاتیہ کا پریاس کرتی ہے لیکن اس پریانگا میں لکرو آگست ہو جاتی ہے گاؤتم اپنی بیٹی کی حالات حالات دے کر وائکول ہوتا ہے اور کسی بھی قیمت بر تریتا کو مانے کی قسم کھاتا ہے اسے بچانے کے بعد ٹوکور دورائنی نرجانہ سے اگلے دس دینوں کے لیے اسے سویتا کا ٹرائیور کے روپ میں نیوتھ کرنے کا نیروگ کی انورگ کیا جب تک کہ اس کی پریتی یوگی تک نہیں ہو جاتی کی اس سرط پر کہ وہ اس کے پیتا ہونے کے بارے میں پرکوٹ نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ انکشہ سے سامت ہے وہ کوئی موقع پر اپنی بیٹی کو گنڈے سے بچاتے ہوئے اس کی سنگیت سے رہانہ پسطن کرتا ہے تھوکو دورائی بار میں گاؤتم سے ملتا ہے اور اسے چناؤتی رہتا ہے دوربھاگیا سے سویتا کی پریتی سمپتہ سے پہلے تھوکو دورائی کو ایک کار کے نئے کچل دیا اور وہ گامبیر ہے سویتا کو پھر امریکہ جانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور تھوکو دورائی کی ٹھیک ہو جاتا ہے تریتا گاؤتم کی بیٹی اور پتنے کو بھی ساتھ لاتی ہے پریتی یوگیتا سے پہلے ہی گاؤتم پہلے سے ایک ہائل تھوکو دورائی سے لڑتا ہے جس پر نیرزانہ سے پتا چلتا ہے کہ تھوکو دورائی سویتا کے پیتا ہے سویتا ملاقات کے دوران پیچھڑ جاتی ہے کیونکہ اسے کوئی پروچساہن نہیں ملتا تھوکو دورائی گاؤتم سے واپس لڑتا ہے ٹھیک پر پہنچتا ہے اور سیٹھی بجا کر اپنی بیٹی کو پروچساہیت کرتا ہے تریتا نے ریس جیتی اسی سمیں گاؤتم تھوکو دورائی پر حملہ کرنے کے لیے سڑک پر آتا ہے لیکن ان کی بیٹی کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر اسے اپنے گلتی کا احساس ہوتا ہے تھوکو دورائی گاؤتم سے کہتے ہوئے کہ بچوں کی ان کی اکچھا کے انسار بڑا ہونے چاہیے اور ان کے ماتا پیتا جو چاہتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے سویتا کو ویجیتا کے روپ میں گھوسیت کیا جاتا ہے ساتھی نیرزانہ دارہ تھوکو دورائی کا نام ایک ان کے نام کے ساتھ جھوڑا جاتا ہے اور ویتھوکو دورائی کے ساتھ پھر سے جھوڑ جاتی ہے اجیت کمار کی اگلی پریوجنا پر مہینے کی انکروں کے بعد نومبر دوزہ ستری کے انٹ میں اسٹوڈیو کی آدھیکاری کی ٹیویٹر ہیڈل میں ہیڈل کی مغیم سے ستیہ جیوتی کی فیلمز کی نیرزان کی سیوہ اور ابینیتا ارجیت کمار کے بیچ سہیوگ کی گھوسنا کی گئی تھے فروری دوزہر آٹھاری کی شروعات میں نیان ترہ کو مخیو ابینیتری کے روپ میں گھوسیت کیا تھا ڈی ایمان کو فیلم کے سنگیتکار کے روپ میں کام کرنے کے لیے سائن کیا گیا جس نے ارجیت کمار اور سیوہ کے ساتھ ان کے پہلے سائیوگ کو چیہیت کیا ایک ابینیتا کے روپ میں یہ یوگی بابو کے سائیوی فیلم ہوگی پرینسپل پھوٹوگرافی 23 مارس 2018 کو شروع ہونے والی تھی لیکن تامیل فیلم کی پوڈیوسرز کی کاؤڈسیل کی ہرٹ فال کے ہرٹال کے کارن اسے کافی پیچھے دھکیل دیا گیا یہ اندھ کی ساتھ مائی کے ہیدرابار میں شروع ہویا اور نومبہ 2018 میں لپیٹا گیا اور پونگل کی 2019 کے لیے جاری کیا گیا تھا مکھیو لے کی ویچ سواسام ندھوانی کی سامٹرے کی الوم ڈی کی ایماندارہ رچیت ہے جو ارجیت کمار اور سیوہ کے ساتھ اپنا پہلے سیوگ کر رہا ہے ملاپ ملن جویری ڈارانی دیشت اور سیدھات ملہوترہ کی تارہ ستاریہ اور ریتیش دیشموک کی دارہ اوینیت بالیون فیلم کی مرزاوہ کے لیے پروشبومی سنگیت کی پریتی لیپی کی بنای گئی تھی ویچ سواسام کو رجنی کان کی اوینیت کی پیٹا کے ساتھ تھائی پونگل کی اٹساو کی احسر پر 10 جنواری 2019 کو ریلیج کیا گیا تھا فیلم کو تیروہو اور ملیالا میں ایک ہی سنسا کے تحت اور کناڑا میں جنگ مالا کے روپ میں آفیس اسفادان کا نا فیلم نے تمیل نادو میں پندرے کورو ملین کیرلہ میں دوی کوروڑ کی کناٹک میں پندرے کوروڑ سیس بھارت میں ایک کوروڑ سے آدھیک کا سنگری کیا اور سیز میں سات کوروڑ ملین سے آدھیک اور پہلے دین میں کھول پچیس سو چار کوروڑ ملین کے ساتھ فیلم نے دوی دینوں میں بھارت میں تیس سو پچیس کوروڑ ملین کا سنگری کیا فیلم نے تین سبتہات میں دنیا بھار میں ایک سو آسٹی کوروڑ ملین کا سنگری کیا فیلم نے دنیا بھار میں بیس کوروڑ ملین کا لگبھاگ ایک سو پچیس کوروڑ ملین سے ایک سو تیس کوروڑ ملین کی کمائی کی تمنی نادو میں ستر کوروڑ ملین سے ستر کوروڑ کی ملین کے آجی وزن کی ویترک کے حصے کے ساتھ کی تیر چالیس دینوں میں پچھ ہتر کڑو ملین کی کمائی کی فیلم کو پردرشن ایکشن کی سکویش کی سامڈے کی فیلم کو ایسکور اور بھاوناتما کی بھگپال کی پرسانسہ کرتے ہوئے مطری سمیچہ ملی لیکن نیردیشن کی پٹکاٹا اور پروانو میں کی کثانہ کے لیے آلوچنا کی ٹائمز کی آف اینڈیا نے پیتیس کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا ہے کہ فیلم کے اپنے کثن میں نیامیٹ کی ٹیمپلیٹ میں ٹیمپلیٹ کا انساران کرتی ہے اور درس کو سبھی ورگوں تک پہنچنے کے لیے دھائیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک بیندوں پر ٹریک بدلتی ہے واسطوی کہانی کے بعد کثانک بھی انمانیت ہو جاتا ہے سامنے ہی آتا ہے لیکن سوپرش خامیوں کی کمی اس سے ایک بار دیکھنے والا من روجن بناتی ہے بیوائین کی ویڑس نے پیتیس ریٹنگ دی جس میں کہا گیا ہے کہ ویسواسن کو پریواری کی درس کو اور تھالا پرسانسوں کو سنتوسٹ کرنے کے لیے سہی ویسائی کی تطو کو ساتھ پیک کیا گیا ہے فیلم کی ساتھی پیتیس ریٹنگ دیتے ہوئے کہا مکھیوں دھارہ کے بہت سارے فیم کی نیرمان اسی پرانی کہانی کو بیٹانے کے لیے نئے طریقے کھوجنے کے بارے میں ہے ویسواسن کے ساتھ سیو اور ادھکار کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایشٹار کی ویسواسن اور اس کے ساتھ ڈھونٹا کو سہی تھاڑاتے ہیں فرش پورٹ کی ریٹنگ کی پیتیس بتاتے ہوئے کہ ویسواسن کے پاس ٹھیئیٹر میں جانے کے لائق کئی جھن ہے پاریس میں ہیرن انترال لڑائی کی انکرام کے لیے دھماکہ فیلم کی مکھیوں اکسن میں سے ایک ہے ایک جوڑی کے روپ میں اجت اور سیوہ فیلم کے ساتھ ایک مجبوط واپسی کرتے ہیں جس میں اس کے موچے لیکن ویسی بھی کافی منروزن گھڑی ہے بھارٹ گیلٹر نے پیتیس کیا مولیاکان کرتے ہوئے ویسواسن کو سیو ہے ارجت کمبوں کا پریواروں کے لیے بھانات مرک کی پونگل اپچار کیا ہے پیار اور جبردست فر میں ہے کہ ابھی نیتہ شکور دورائی کے روپ میں سپر اڑ جاون دکھتے ہیں ویسواسن اس پونگل کی تیوہار کے لیے کہ ایک پککا پریواری کی منروزن ہے جاؤ اور اپنے پریوار کے ساتھ آنند لو انڈیا ٹوٹے نے پانچ میں سے پچیس سیتاروں کا مولیاکان کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایک جبردست ساسوسی کی تھیلن ویویے گم کی پرمثن کرنے کے بعد ارجت اور نیردیشن کی تھورو سیرو تھائی کی سیوہ ویسواسن کے ساتھ گمرین مانگر پر واپسہ تہ جاتے ہیں لیکن فیلم کو امیدوں کے ساتھ نیائیں نہیں کرتی ہے اور کیول کی بھاگوں میں پراؤسالی ہے ہماری سمیچہ کہتی ہے کہ دن نیوز کی منٹ میں پانچ میں سے دوئی سیتارے کا مولیاکان کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ویگے کم کی ویویے گم نے پروہ کی یہ روپ کیا دوران دورہ کرنے کا باز سیوہ ارجت کو واپس سمیل میں لاتے ہیں ناڈو اور یہ ایک سمجھداری بھرا قدم ثابت ہوتا ہے دن ہندو نے کہا کہ فیلم کے ساتھ سمجھ سے یہ ہے کہ یہ ارجت اسٹار کے لئے بہت کم پیسکس کرتی ہے ہندو سٹان ٹائمز نے پانچ میں سے پانچ سیتارے کی جبکہ یو بھی چار دوسکوں کو میٹھی جیت کے جھن کے احساس کرانے کے لئے ہوتا ہے یہ کیول ان لوگوں کے لئے پیلٹ کو براباد کر دیتا ہے جو ایک اچھی ویسائی فیلم کا آنند لیتے ہیں ڈیکوان کی کنانیکل نے کہا کہ ہالاکہ کہانی میں کچھ بھی نیا نئی ہے سیوہ نے ایک فیلم کی بنائی جو ایک بڑے اشٹار تھالا ارجیت کے بارے میں ہے سینیما ایکسپریس نے پانچ میں سے پچیس سیتارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا ہے کہ نیردیشن سیوہ کی سب سے بڑی اوپلا بردی ہمیں ایک ارجیت دے رہی ہے جو لمبے سمائے کے بعد اسکرین پر مستی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو فیلم کی مکھی روپ سے سرپرائز کی ویلیو پر کام کرتی ہے ارجیت ایک ریس کار کی ڈرائیور بن گیا جس نے مومبے چینائی اور دلی جیسے ستھانوں میں بھارت کے چاروں اور اشکریٹ میں پریتی سمدھارہ کی وہ انتراشتی کی چھترہ میں اور فارمولا کی چیپینزیپ میں دوڑنے والے بہت کم بھارتیوں میں سے ایک ہے وہاں جمرین اور ملیسیا کی سہیت ویبین ڈوڑ کے لیے کی ویدیش میں بھی رہ رہے ہیں انہوں نے دو آجا تین میں فارمولیا کی ایسیا کی بی ایم ڈوڈو کی چیپینزیپ میں گاڑی چلائی انہوں نے دو آنے بھارتیوں کی ارمان ابراہیم اور پارتیوں کی سوریترن کے ساتھ 2010 میں فارمولا دوئی چیپینزیپ میں ڈوڑا لگائیں بھارتی ہستیوں کی وارسی کی کمائی کی آدھار پر انہیں پروبس انڈیا کی سیلیبریٹی کی سہی سوچی میں تین بات سامل کیا گئے تھا ارجیت کمار کا جنم ایک مائی انہیں سے ایک ہتر کو ہیڈرابارد بھارت میں ہوا تھا اس کی پیتا کی سبراہمانیام کی پلکوڑر کیرل میں سے ہے اور ان کی ماں موہینی کولکاتا پیرچھم کی بنگال سے سیدھی ہے ارجیت تین بھائیوں میں سے مغیم پتر تھے انہیں انوہ کمار ایک نیویشک اور انیل کمار ایک مدراز سنات کی اگامی تھے ارجیت کمار کے ایک جنم مائی انہیں سے کتر کو ہیڈرابارد میں ہوا تھا ان کی پیتا کی پیتا کی پلکوڑر کیرل میں سے ایک ہے ان کی ماں موہینی کولکاتا پیرچھم بنگال سے سیدھی ہے ارجیت تین بھائیوں میں سے مغیم پتر تھے انہیں انوہ کمار ایک نیویشک اور انیل کمار ایک مدراز کی سنات اگامی تھے ارجیت نے اپنی بل اوچن کی مغیمی کی سکولی سینچہ پوری کرنے سے پہلے دسوی کچھا کے دوران آسان میموریل کی سینئر کی سیکیڈرائی کی سکول چھوڑ دیا ان فیرم کی کمپانی کے ساتھ کام کرنے والے ایک پریوار کی مطرہ کے مغیم سے ارجیت ایک پریشیچو کے روپ میں نوکری پانے میں سجم تھا اور میکینی کی بنانے کے لیے کی چھو مہینے کا پریشن دیا بار میں انہوں نے اپنی پیتہ کے اگراب پر بھومی کا چھوڑ دی جو چاہتے تھے کہ ارجیت ایک کی سفیر پوس کی نوکری کرے اور ایک کی پریشیچو کے روپ میں ایک انہیں پریواری کی مطرہ کی پریدھان نیرارتہ کی کمپانی میں سامل ہو گئے وہ انت کی ایک ویسائی کی وکرا سکرات بنانے کے لیے کی آگے بڑھا اور اپنی انگریجی بولنے کے کونسر میں سدھار کرتے ہوئے کی نیامیت روپ سے بکری کیو پر پورے دیش می جاترہ کی بھومی کا کی اسطیفہ دے دے کے لیے کے دینے کے بعد کی ارجیت کی تین انہیں بھنگی داروں کے ساتھ کپڑے کی ویترن کرنے والا ایک ہی کپڑا ویسائی کی ستھا فیت کیا ارجیت وستر او دوگ میں ایک کی اور نوکری کرنے کے لیے پرید کرنے کے لیے ویپار اوگم نے خراب پردشن کیا اس آویدی کے دوران ارجیت نے اپنے کام کے ساتھ مونڈرینگ کی آسائنمنٹ پر بھی کام کرنا شروع کیا ہر کئیولیس کی سائیکل کی ان موٹر کمپانی کی لیے کی ایک ویگیاپن کے نیرمان کے داران پی سی کی تیرامت کی دارہ ان کی ویسیس روپ سے خوش کی گئی جنہوں نے محسوس کیا کی ان میں سے ایک کی ابھی نیتہ بنانے کی اُسسطی ہے ارجیت نے اپنے ابھی نئے کریئر کی شروعات ان ویدو این کاناور کی اُنائے سے نبے میں ایک اسکولی بچے کی روپ میں ایک دوسیے میں کی تھی ایس پی کی بلاس سوبرمنیم کی سیفاریس کی مغیم سے کی جس کا بیٹا ارجیت کا سو پارٹی تھا اُسے تیلوگو رومانٹی ڈراما پریما پسکم میں انہی سے تیرانمے میں اُن کی پہلی مکھیوں گمیکہ میں لیا گیا جو اُن کی اب تک کی ایک ماترہ تیلوگو فلم بنی ہوئی ہے حالانکہ فلم کی نیردیشن گولپوری کی ترینواز کی موتیوں کے بعد نیرمان شروع ہونے کے تراند بار فلم کی سوٹین کو روک دی گئی تھی نتیجتن کی اُن کی پہلی بڑی نارٹ کی ریلیز کی تامی زومانٹی ڈراما امراؤتی 19-93 جسے کی اجت نے بلاوس سوبرمنیم کی داران نیردیشن کی نیردیشن کی سیلوہ سے سیفاریس کیے جانے کے بعد سائن کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے ویلکم کی ویلکم سے پہلے ہی پریما کی پروش دھرمگان سے کچھ ہی سر کو دیکھا تھا جیسے ہی فلم کی پوش پورکرسن میں چلی گئی آجید ایک کی سائکیوں کی موٹر ریس کے لیے کی پریشنگے دوران ریسنگ کی چوٹ کے کاران بستر پڑا ہوا تھا ان کی تین بڑی سجری ہوئی جس کے پریشنگ روپ میں انہیں ڈھیڑ سال تک کی بستر پر آرام ملا نجی تلتن کی نتیجتن کی فیم میں ان کی آواز کو عبینیتہ وکرم نے ڈوب کیا تھا چوٹ کے بعد ارجیت خوئی سمیہ کی بھرپائی کرنے کی ایچھوک تھے اور انہوں نے سہایک بھومی کا نیبھانے کے لیے سائن کیا اور ویجر ایسٹار راجوین کی پر ویلے کی انہیں سے پنچانمے میں چکتر کی بھومی کا نیبھانے انہیں پریواری کی ناٹو پویتر کی انہیں سے چوڑانمے بھی دیکھا گیا تھا جس میں انہیں ایک بیمار کی روگی کی روپ میں رادی کا سم روط سنیہ دکھا مکھیو آبینیتر کے روپ میں آرزیت کی پہلی ویسائی روپ سے سفر فیلم کی آسائی انہیں سے پنچانمے تھی ونس کی دارہ نیردی ست اور پری راتم کی دارہ نیرمیت فیلم میں انہیں سو لچمی کے ساتھ مکھیو بمیک میں دکھا گیا تھا جس کا سالہ اس کے کامی کی عبینیتر کے روپ میں ست آف کیا بار میں انہوں نے پرانسط اور پوزہ بھٹ کے سو کلک کالوری کی واسل میں مکھیو بمیک نیو آرزیت کی دوسری سفل فیلم کی راشتی پرانسکار ویجی تھا کتھل کوٹائی کے روپ میں آئی کی آئی جس میں آرزیت دیویانی کے ساتھ جوڑ جس میں ہیرو راج گو پال نے سہای بھومی کا نیبھائی انہیں سنط آنمی میں ارزیت پانچ فیلم میں دکھائی دیئے جن میں سے کوئی بھی پریوجرہ کی ویسائی کی روپ سے اچھا پردرسن نہیں کر رہی تھے اسی آویدی کے دوران انہوں نے فیلم کی ویترن کی ویسائی میں پریویس کیا تھا اور پرنس روپ میں انہیں نقصان ہوا تھا اس آویدی کو کرو کی سمی بتاتی بھی اور جت کو بھی پرانی پیٹ کی چوٹے لگ رہی ہے اور انہ کی کئی انای فیلم کی پریتی بنت تاتاؤں میں دیری ہوئی پانچ فیلم میں کی ایک کی اُلے کنی کی پریویجن آمیتہ بچپن کی تامیل پوٹ کو سن اُلاس کی اُنہی سی سانتانوی می تھی جس انہیں پہلی بار دوی ملین کی دو جر بیس میں تیرانوی ملین کا یو ایس کی برابر اُچ کی ایک صور رومانٹی کمی دی تھی جس نے پرسان سو بڑھ تی سن کی نیو کی رکھی اُنہوں نے ونس کی نیر کو کرو نیر میں بھی ابھی نیر شروع کیا اور بار میں اُن کی جگہ سوریا نی لی 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 خید کی فیلم میں اول ور 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 تھی کی اوڑ روڑ کی اوڑ روڑ روڑ کو چھوڑ کر جس نے خراب پرداش کیا اُنہی سی اَنْ تین فیلم بوکس آفیس پر ہیٹ رہی رمیش خانہ کی تو ڈار رام کی اور ستوندر سی کی رومانٹی گرام اونی تھی دی کی مالو ور ور سامنے بڑی سفلاتاؤں کی ایک ترونکھ لیے کی ٹون سیٹ کیا ایس جی کی ستوریا کی تھی لار والی جس نے پہلی بار سی مرن کے ساتھ ارجید کو دوری بھو ملکاو میں چترید کیا اُس سمعے کی اُن کی سب سے بڑی ہیٹ فیلم میں ایک بن فیلم فیلم میں ستیس اوی نیتہ کی لیے کئی پرسکاروں میں سے پہلا پرسکار دلائیا اس کے علاوہ ارجید کے بھائیوں کو چترن کے بھی پرسن سک کی گئی الو جکو نے دوا دیا کہ فیلم کی ایک توریت کی کلاس تھی جس میں ارجید نے دکھایا کہ وہ ایک بھی ان کی چترن کے لیے ارجید کی پرسن چکی نائی ساب آف سی پہلے ان کی انتی فیلم کی امر کلام تھی جس کا نیرزن سرن نے کیا تھا اور اس میں سالین تھی جن سے انہوں نے فیلم کو تورن بھائی سادی کر لی تھی امر کلام نے ایک اپری جید کی بچے کی کہانی سنائی جو بڑا ہوا اور پیار یا سنیہ کی بھاوناو کو دکھانے میں شفل اصفل رہ اس پری ایک گی گی شتر بن گیا جس میں ارجید اور دوس کی چتر چتر کی چتر کی الوچر نے سرحان کی ان کی اگلی موگواری نے انہیں ویسا ایک اور اپنی کریئر میں آگے بڑھانے کے لیے بلی دانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے فیلم میں دو ہرے انت میں تھے ایک ارجید نے اپنے کریئر میں شفل ہونے کے ساتھ دوسرا ارجید کے ساتھ ارجید کی پردست کی ریڈیو کو الوچ کو سے ساتھ فیڑ سے پرسند سامیلی انہوں دن دعو کی ارجید کی اصلی ویجیت فیلم کی پڑکٹ کے ساتھ ایک سنکیت دیتے ہوئے ستھان تھی کہا کہ یہ دیکھنا آرجید ارجید ایک اوی نیتا کی روپ میں کیسی وکسیت ہوا وہ سندہ دھنج چیترات کرتا ہے کمجور اور دا ستری دن سنکی وار راجیو مینن کی دارہ کی نیدیش اے آر کی رامان کی سنگیت میں کی کندو قیدین کی کندو کوڈین میں بھی دکھائی دیئے فیلم ارجید پرموک ابھی نیتا ماموٹی اور ابھی نیتری کی ایتری رائط تبو اور تری ویگا کے ساتھ اپنی پیچھلی فیلم کے سامنے سامان بھومی کا میں ارجید نے ایک سنگ غرط کے ویم کی نیردیش کی بھومی کا نیوائی جو تبو کے ساتھ ایک اتر چڑھا والے ریشتے کا سامنہ کر رہا تھا اس جوڑی کی سوامتی سے ان کی بھومی ککرے پرسنس کی گئی تھی ان ایسے ان 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 م چی چ ہیٹ دی نے کے باد 2020 میں مغواری اور کنڈو کوڈین کی کنڈو کوڈین کے سفلات کے باد ارجید نے سیمرا کی سو عوی نیت اُنائی کوڈو کے این آئی تھارو وین کی ایک اصفل فیلم کی 2001 میں ارجید تین کی ویسائی کی روپ سے سفل تمیر فیلم میں دیکھائی دیئے لیلا اور سوریس گوپی کی سو عوی دینی پونگل میں ریلیز ہوئی اور ایک 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 سن ہیرو کے روپ میں ارجید کی ایک نئی چھوی کی شروع ہوئی جو جنت کو پسند آئی گی انہوں نے اس فیلم کی اپنا م کی دل لیڈر ارجید کی ارجید انہیں ناندہ میں ایک بھومی کی پیسکس کی گئی جسے انہوں نے سو کر دیا اور انہ کی جگہ عوی نیتہ سیو کمار سے سب سے بڑے بیٹی سوریان نے لی لی انہ کی اگری فیلم بہت پری تیجید تھیلر کی سیٹیزن تھی جس میں انہیں دس الگ الگ گیٹ آک میں چیترید کیا گیا تھا اور یا بکس آفیس پر ایک وائس آئی کی سفلت بن گئی پریباری کی ناٹک میں ایک بھومی کا پویلہ میں ان وصن نے جیو تیجید کام ورس کا ان سنتوز کی سیون کی ہندی پری اشوک میں ہوا جس میں ارجید نے سارو خان کے خلاف ایک ویرہو دی بھومی کا نیوائی جس نے اچھا پردس نہیں کیا دو جدو میں ارجید نے تین پیرموں میں دکھائی دیئے پہلی دو ریڈ اور راجہ کی بکس آفیس پہ نیراث جن رہی پوریا میں ایک 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 سن ہیرو کے روپ میں اپنی چھوی کا نیرمان کیا کی روی کمار کی تیسری فیلم کی ارجید کو دو ری بھومی گاو میں چیتر کیا ایک مانسی کی روپ سے وکلانگ ویتی کی روپ میں اور ایک دوسری کی دیکھ بھال کرنے والے کی بھائی کے روپ میں فیلم کی ارجی سفل رہی اور انہیں اپنے دوسرا فیلم فیر ستی سامیل اوینیت پراش کار ملا دو جتی میں سے دو جر پاس تک آجید کو موٹر ریسنگ میں اپنے کریئر کی آدھ پرموک ہونے کارن کم ویشاہی کی روپ سے ویفل رہی اس آویدی میں تین سفل فیلم میں آرچی سامیل کھاک 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 اور گنجانی کی ویبین کرنوں سے آوینیت کی ڈالا ٹھوکڑ دی گئی ان کی اگلی فیلم سن نیہ کے ساتھ جانا بھی ایک بڑی ویفل بند گئی سرن فیلم کی اٹھا گر سم کے ساتھ اس کی آویدی میں ان کی ایک ماترہ ہیٹ رہی فیلم اڑید نے دوہری بھومی کا نیوائی جس میں ایک گیت کی تھالا دی پاولی تھی جس نے جس ان کی ایک سن چوی کو بڑھا دینے کی لکھا گیا تھا 2005 میں لیگو شروعات لینے کے باوجود ارجی نے اپنی چھوی کو پھر سے کام کرنے کے لیے اوہی نیوائی سے ویترام لیا 2003 اور 2005 کے بی چلی لیج ہوئی پانچ فیلموں میں سے ایک ماترہ بکس آگا سام تھی دو جس چھو کے دوران کی ارجیت اپنے آنترال سے بھی واسو کے پرم پرم سی وان میں دکھائی دیئے جیسے کے لیے کہ انہوں نے مکہ بھمی کا نیبھانے کے لیے 20 کلو گرام کی وزن کم کیا تھا فیلم کو مگیم سفر ملی اس نے ویجائی کی آٹھوی پر اسکور کیا جو اسی سطاعت بکس آفیس پر بھی دو ہندو کے لیے اولوچ نے کہا کہ ارجی فیلم ٹیم اور تنہ الگ رہا تھا لکی وال کی اس کی آنکھوں نے اپنے کچھ چمک کھو دی تھی بڑے وزن گھٹاو کے بعد اس کے علاوہ دو 2006 میں پرم سی وان اور ان کی دو انعے پریوج ناؤ کے لیے ارجی نے باہر کر دیا اسی طرح پیرا راسو کی دھر نیردی سی ان کی اگلی فیم ایوی ایم کی پوڑکرسن تھیرو پتنی نے بکس آفیس پر اوسط بروبا کرو باز سے اوپر پرداشن کیا خراب سمیچ پرپات کرنے کی باوجود ریڑی کی الوش کو نے حوالہ دیتی ہوئی فیلم کی کچھ بھی لیکن سمجھ دار ہے لیکن ارجیت نے سشتی کو بچایا ایک کی اوٹس آئی کی پرداشن ارجیت نے اپنے لنبے سے ویل بیت کی فیلم کی ور لارو کی دلیج کے ساتھ ایک سفر وارسی کی جو ان کی پہلی سب سے بڑی سفلات بن گئی اصین کی سو عبی نیت کی ایس کی روی کمار کی فیلم نے ارجیت کی اپنا تیسرا فیلم فیلم سو تیس ویل پرسکار ارجیت کیا دو جا ساتھ میں میڈیے ریپورٹ نے اس کے دیا کی عبی نیت سنگ کے ساتھ ایک پریوجنا کریں گے دو جا ساتھ میں ارجیت کی پہلی دیلیج الور بکس آفیس پر ایک پرائج بن گئی الور کے سنجی پت نے ناٹے کے روپ میں کچھ ہی حصے کے لیے کہ ناٹے پردس کو رکھنے کے بعد بھی ان کی پیچھلی فیلم ابھی بھی سینی مگاروں میں چل رہی تھی کی ریدام میں 1989 میں اسی نام کی راشتی پرسکار وی جیتا ملی آلام فیلم کی ریمیک تھی جسے سکراتما کی سمیچہ کے ساتھ ریلیج کیا گیا ساتھ ہی فیلم کی سوٹنگ کے دوران ارجی کو ایک اور ریڈ کی ہڑی میں چوٹ لگ گئی اور جو ان کی کریئر میں پہلے سمجھتی کی پورنویتی تھی ہیلو دوستو سواغت آگر دن سے بچاتے ہوئے اس کی سنگیت سے رہانہ پسند کرتا ہے تھوکو دورائی بار میں گوہت سے ملتا اور اسے چناؤتی رہتا دوربھاگیا سے سویتا کی پریتی سمپتہ سے پہلے تھوکو دورائی کو ایک کار کے نئے کچل دیا اور وہ گام بھیر ہے سویتا کو پھر امریکہ جانے مجبور کیا جاتا ہے اور تھوکو دورائی کی ٹھیک ہو جاتا ہے تریتا گوہت کی بیٹی اور پتنے کو بھی ساتھ لاتی ہے پریتی یوکیت سے پہلے گوہت پہلے سے اگھائل تھوکو دورائی سے لڑتا ہے جس پر نیرجانہ سے پتہ چلتا ہے کہ تھوکو دورائی سویتا کے پتہ ہے سویتا ملاقات کے دوران پچھڑ جاتی ہے کیونکہ اسے کوئی پروچ ساہن نہیں ملتا تھوکو دورائی گوہت سے واپس لڑتا ہے ٹھیک پر پہنچ تا ہے اور سیٹھی بجا کر اپنی بیٹی کو پروچ ساہیت کرتا تریتا نے ریس جیتی اسی سمی گوہت تھوکو دورائی پر حملہ کرنے کے لئے سڑک پڑ آتا ہے لیکن ان کی بیٹی کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر اسے اپنے گلتی کا احساس ہوتا ہے تھوکو دورائی گوہت سے کہتے ہوئے بچوں کی ان کی اکچھا کے انسار بڑھا ہونا چاہیے اور ان کے مات پیتا جو چاہتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے سویتا کو ویجیتا کے روپ میں گوشت کیا جاتا ہے ساتھی نرجان دارہ تھوکو دورائی کا نام ایک ان کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ تھوکو دورائی کے ساتھ پھر سے جوڑ جاتی ہے ہیڈل کی مغیم سے ستھ جیو تی کی فیم کی نیردیشن کی سیوہ اور عبینت آرزید کمار کے بیچ سیوگ کی گھوشت کی گئی تھے فروری 2008 کی شروعات میں نیان ترہ کو مخیو عبینت ری کی روپ میں گھوشت کیا تھا دی ایمان کو فیلم کے سنگیت کار کے روپ میں کام کرنے کے لئے سائن کیا گیا جس نے عرزید کمار اور سیوہ کے ساتھ ان کے پہلے سیوگ کو چیہیت کیا ایک عبینت کے روپ میں یہ یوگی بابو کے سیوی فیلم ہوگی پرینس پل فوٹوگرافی 23 مارس 2008 کو شروع ہونے والی تھی لیکن تمیل فیلم کی پوڈ یو سرز کی کاؤ سیل کی ہرٹ فال کے ہرٹ تال کے کارن اسے کافی پیچھے دھکیل دیا گیا یہ اند کی سات مائی کے ہیدرابار میں شروع ہویا اور نومبر 2008 میں لپیٹا گیا اور پونگل کی 2009 کے لیے جاری کیا گیا تھا مکھی لے کی ویش واسم نی دھوانی کی سام ٹرے کی 11 ڈی کی ایمان دارہ رچی تھ جو ارجی کمار اور شیو کے سات اپنا پہل سی یو کر رہا ہے ملا ملان جو ویر دارہ نی دیش اور صد آت مل ہو ترہ کی تار ستار ی اور ریتیش دیش مو کی دارہ اوی نی بالیون فیرم کی مر جا وی سنگیت کی پریتی لپی کی بنائی گئی تھی ویش واسم کو رج نی کان کی اوی نی کی پیٹ کے ساتھ تھائی پونگل کی اوٹس اوٹس اوثر پر 10 جنواری 2019 کو ریلیج کیا گئے تھا فیرم کو تیروہ اور ملیالا میں ایک ہی سنسر کے تحت اور کناڈا میں جنگ مالا کے روپ میں ڈوب کیا گئے تھا فیرم کو 25 فروری 2019 کو ڈیجیٹل فائل ایلیٹ فرما کی امری جن کی پر ریلیج کیا گئے تھا سیٹ لائٹ کے آدھیکار سن کی نیٹوورک کو بیچ گئے تھے فیرم کو ہندی میں بھی ڈوب کیا گیا اور 25 دیسمبر 2022 کو گول مائنز کی ٹیلی فیرم کی دارہ اپنے ٹی وی چینل پر سیدھی پریمیر کیا گیا باکس آفیس اسفادان کا نا فیرم تمیل نادو میں پندرے کرو ملین کی رم میں دو کرو کی کنا ٹی کرو سیس بھارت میں ایک کرو سی آدھیک سن گری کیا اور سیز میں سات کرو ملین سے آدھیک اور پہلے دن میں 25 چار کرو ملین کے ساتھ فیرم نے دو دنوں میں بھارت میں 33 کرو ملین کا سن گری کیا فیرم نے 3 سب تہ دنیا بھار میں 180 کرو ملین کا سن گری کیا فیرم نے دنیا بھار میں 20 کرو ملین کا لگ 125 کرو ملین سے 130 کرو ملین کی کمائی کی تمی ناڑو میں 70 کرو ملین سے 70 کرو ملین کے آجی وزن کی وزن کی حصصے کے ساتھ 43 دنوں میں 75 کرو ملین کی کمائی کی فیرم کو پردرشن ایکشن کی سکھو کی سانڈ کی فیرم کو ایس کو اور بھاو ناطم کی بھاگ پال کی پرسان کرتی وے میتری سمی چا ملین لے کی نیردی شن کی پٹکا اور پروان میں کی کثان کے لیے الوچ ناطم کی ٹائم کی آف اینڈیا نے 35 کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے کثن میں نیام کی ٹیمپلیٹ میں ٹیمپلیٹ کا انسارن کرتی ہے اور درس کو سبھی ورگو تک پہوچنے کے لیے دھائیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک بیندو پر ٹریک بدلتی ہے واسط وی کہانی کے بات کثانک بھی انومان ہو جاتا ہے سامنے ہی آتا ہے لیکن سوپرش خامیوں کی کمی اس سے ایک بار دیکھنے والا منروجن بناتی ہے بیوائین کی ویڑس نے 35 ریٹنگ دی جس میں کہا گیا ہے کہ ویشو آسم کو پریواری کی درس کو اور دھالا پر سانسو کو سنتو سٹ کرنے کے لئے سائی ویس آئی کی تتو کو ساتھ پیک کیا گیا ہے فیلم کی 35 ریٹنگ دیتے ہوئے کہا مکھی ودھارہ کے بہت سارے فیلم کی نیرمان اسی پرانی کہانی کو بیٹانے کے لئے نیے طریقے کھوجنے کے بارے میں ہے ویشو آسم کے ساتھ سیو اور آدھ کرتے ہے کہ وہ اپنے اسٹار کی ویشو آسم اور اس کے ساتھ دھونٹا کو سہی تھاڑاتے ہے فرس پورج کی ریٹ 8 کی 35 بتاتے کی ویشو آسم کے پاس ٹھی اٹر میں جانے کے لائق کوئی جھن ہے باریس میں ہیرن انترال لڑائی کی انکرام کے لئے دھما کا فیلم کی مکھیو اکسن میں سے ایک ہے ایک جوڑی کے روپ میں ارزد اور سیو فیلم کے ساتھ ایک مجبوط واقصی کرتے ہیں جس میں اس کے موچ لیکن ویسے بھی کافی من روزن گھڑی ہے بھارٹ گلٹر نے 35 مولی کرتے ہوئے ویشو آسم کو سیو ہے ارزد کمبو کا پریوار کے لئے بھانات مرک کی پونگل اپچار کی ہے پیار اور جبردست فر میں ہے کہ ابھی نیتہ شکور دوری کے روپ میں سوپر اُڑ جاون دکھتے ہے ویشو آسم اس پونگل کی تیو ہار کے لئے ایک پک پریوار کی من روزن ہے جاؤ اور اپنے پریوار کے ساتھ آنند لو انڈیا ٹوٹے نے پانچ میں سے 25 ستاروں کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا کہ ایک جبردست جاتے ہے لیکن فیلم کو امیدوں کے ساتھ نیائن نہیں کرتی ہے اور کیول کی بھاگو میں پراو سالی ہے ہماری سمیچہ کہتی ہے کہ دن نیوز کی مینٹ میں پانچ میں سے دوئی ستارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ویوی گی میں کی ویوی گا میں پرو کی ی روپ کی دوران دورہ کرنے کا باز سیو ارزیت کو واپس سمیل میں لاتے ہے نادو اور یہ ایک سمجھ داری بھرا قدم ثابت ہوتا ہے کہ دن ہندو نے کہا کہ فیلم کے ساتھ سمجھ یہ ہے کہ ارزیت اسٹار کے لئے بہت کم پیسکس کرتی ہے ہندو ستان ٹائم نے پانچ میں سے پندرے ستارے کی جب ی وی چار دوسکوں کو مٹھی جیت کے احساس کرانی کے لئے ہوتا یا کیول ان لوگوں کے لئے پیلٹ کو براباد کر دیتا ہے جو ایک اچھی ویسائی فیلم کا آنند لیتے ہے ڈیک ستار تھالا ارجیت کے بارے میں ہے سینیما ایک سپریس نے پانچ میں سے 25 ستارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا کہ نردی سن سیوہ کی سب سے بڑی اوپلا بردی ہمیں ایک ارجیت دے رہی ہے جو لمبے سمائے کے بعد سکرین پر مستی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو فیم کی مکھی روپ سے سرپرائز کی ویلیو پر کام کرتی ہے ارجیت ایک ریس کار کی ڈرائیور بن گیا جس نے مومبائی چینائی اور ڈیلی جیسے ستھانوں میں بھارت کے چاروں اور اشکریٹ میں پریتی سمدھار کی وہ انتراشتی کی چھترہ میں اور فارمولا کی چیمپیانسیپ میں دوڑنے والے بہت کم بھارتی میں سے ایک ہے وہ جمرین اور ملیشیا کی سہیت ویبین دوڑ کے لیے کی ویدیش میں بھی رہ رہے ہے انہوں نے دو اجا تین میں فارمولیہ کی ایسیا کی بی ایم ڈو کی چیمپیانسیپ میں گاڑی چلائی انہوں نے دو انی بھارتی کی ارمان ابراہیم اور پارتی کی سوریت رن کے ساتھ 2010 میں فارمولا دو چیمپیانسیپ میں ڈوڑا لگائی بھارتی ہستی کی وارش کی کمائی کی آدھار پر انہیں پروبس انڈیا کی سیلیبریٹی کی سیش سوچی میں تین سوبرمانیم کی پروکوڑر کیرل میں سے ہے اور ان کی ماں موہینی کولکاتا پیرچھم کی بنگال سے سیدھی ہے ارزیت تین بھائیوں میں سے مغیم پتر تھے انہ انو کمار ایک نیویش اور انیل کمار ایک مدرار سنات کی اگامی تھے ارزیت کمار کے ایک جنا مای موہینی کولکاتا پیرچھم بنگال سے سیدھی ہے ارزیت تین بھائیوں میں مغیم پتر تھے انہ انو کمار ایک نیویش سنگ اور انیل کمار ایک مدراز کی سنات اگامی تھے ارزیت نے اپنی بل اوچن کی مغیم کی سکول سنچ پوری کرنے سے پہلے دس وی کچھ کی دوران آسان میموریل کی سینئر کی سیکی ڈرائی کی سکول چھوڑ دیا ان فیلم کی کمپانی کے ساتھ کام کرنے والے ایک پریوار کی مطرہ کے مغیم سے ارزیت ایک پری سیچو کے روپ میں نوکری پانے میں سجم تھا اور مائکینی کی نوکری کرے اور ایک پری پری روپ میں ایک پری پری مطرہ کی پری پری کمپانی میں سامل ہو گئے وہ انت کی ایک ویسائی کی وکرہ سکرک بنانے کی آگے بڑھا اور اپنی انگری جی بولنے کے کونسر میں سدھار کرتے ہوئی کی نیمیت روپ سے بکری کی پر پورے دیش میں جات کی بھومی کا کی اس دیدے کے لیے کے دینے کے بعد کی ارجی کی تین انہی بھنگی داروں کے ساتھ کپڑے کی ویترن کرنے والا ایک کی کپڑا ویسائی کی ستھا پیت کی ارجی وستر اُدھوگ میں ایک کی اور نوکڑی کرنے کے لیے پریت کرنے کے لیے ویپ اُگم نے خراب پردشن کیا اس آویدی کے دوران ارجی نے اپنے کام کے ساتھ مونڈرین کی اسائنمنٹ پر بھی کام کرنا شروع کیا ہر کئی یولیس کی سائیکل کی این موٹر کمپونی کی ایک ویگیاپن کے نیرمان کے داران پی سی کی تیرام کی دارہ ان کی ویسے روپ سے خوش کی گئی جنہوں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک کی ابھی نیتہ بنانے کی اُس شتی ہے اور جتنے اپنے ابھی نئے کریئر کی شروع این ویدو این کاناور کی اُنیس بیٹا ارزیت کا سو پارٹی تھا اُس تیلوگو رومانٹی ڈراما پریم پسکم میں انہی ست تیران میں میں اُن کی پہلی مخیوں گھومی کا ملیا گیا جو اُن کی اب تک ایک مات تیلوگو فلم بنی ہوئی ہے حالان کی فلم کی نیردیشن گول پوری کی ترین موتیوں کے بار نیرمان شروع ہونے کے ترن بار فلم کی سوٹ کو روک دی گئی تھی نتی جتن کی پہلی بڑی نات کی ریلیز کی تامی زومانٹی ڈراما عمرہ 19-93 تھی جسے کی ازیت نے بلاو سوبر منی کی دارن نیردیشن کی نیردیشن کی سیلو سیفاریس کی جانے کے بعد سائن کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے ویلکم کی ویلکم سے پہلے ہی پریما کی پروش دھرمگان سے کچھ ہیستر کو دیکھا تھا جیسے ہی فلم کی پوش پور قصر میں چلی گئی آج ایک سائکی کی موٹر ریس کے لیے پریش دوران سال تک بیستر پر آرام ملا نجی ترطن کی نتیج ترطن کی فلم میں ان کی آواز کو عوینت وکرم نے ڈوب کیا تھا چوٹ کے بعد اردیت خوئی سمیہ کی بھرپائی کرنے کی اچھو تھے اور انہوں نے سہایق بھومی کا نیبھانائی کے لیے سائن کیا بات کی ورسوں میں انہوں نے ارون سوامی کی ایسٹار فرس مال گل میں انہیں 94 اور ویجر ایسٹار راجوین کی پر ویلے کی انہیں 95 میں چکتر کی بھومی کا نیبھانی انہیں پریواری کی ناٹ پویتر کی انہیں 94 میں بھی دیکھا گیا تھا جس میں انہیں ایک بیمار کی روگی کی روپ میں رادی کا سمروط سنیہ دکھا گیا تھا مکھیو اوہینیٹر کے روپ میں آرڈیٹ کی پہلی ویسائی روپ سے سفر فیلم کی آسائی انہیں 95 تھی ونس کی دارہ نیردی ست اور پری راتم کی دارہ نیرمیت فیلم میں انہیں سو لچمی کے اچھا پردشن کیا اور ارڈیٹ کو تمیل فیلم کی ادھر میں ایک آگامی کی عبی نیتہ کے روپ میں ستھافت کیا بار میں انہوں نے پرانسط اور پوزہ بھٹ کے سو کلکار کالوری کی واسل میں مکھی بھومی کا نیوہ ارڈیٹ کی دوسری سفل فیلم کی راشتی پرانسکار ویجے تھا کتھل کو ٹائی کے روپ میں آئی جس میں ارڈیٹ نے پہلی پوزہ کٹ کی وان مط کی نیڈیشن کی اکثیان کے ساتھ پر ملن کیا فیلم کی کتھل کو ٹائی نے دیویانی کے ساتھ جس میں ہیرو راج گو پال نے سہای بھومی کا نیبھائی انہیں سی سنتان می میں ارڈیت پانچ فیلم میں دیخھائی دیئے جن میں سے کوئی بھی پریوجنا کی ویسائی کی روپ سے اچھا پردرسن نہیں کر رہی تھے اسی آویدی کے دوران انہوں نے فیلم کی ویترن کی ویسائی میں پریویس کیا تھا اور پرنس روپ میں انہیں نقصان ہوا تھا اس آویدی کو کرو کی سمی بتاتی وی ارڈیت کو بھی پرانی پیٹ کی چوٹے لگ رہی ہے اور انہوں کئی انای فیلم کی پریتی بنت دیری ہوئی پانچ فیلم میں کی ایک کی اُلیخنی کی پریوجنا آمیتہ بچپن کی تامیل پوٹ قصن اُلاصم کی اُنہی سی سانتانمی می تھی جس انہیں پہلی بار دو میلین کی دو ازر بیش میں تیرانمی میلین کا یو ایس کی برابر اُچ اُچ اتن دیخ آیا گیا تھا ارڈیت نے اُنہی سی انٹانمی میں ساران کی کارتل کی منان میں ایک اور بڑی سفل پری یو جن کی سات واپس کی جو ایک 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 سو رومانٹی کمیڈی تھی جس نے پرسان سو بڑھتی سنخیہ کی نیو کی رکھی اُنہوں نے ونصر کی نیر کوکر اُنہی نیر میں بھی ابھی نیر شروع کیا اور بعد میں اُن کی جگہ سوریا نے لے لی نین لی خید کی فیلم میں اولا وروا اور اُنہی دات تیل کی این 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 کی کوڑو تین بیو سفر رہی بار میں کارتی کے ساتھ ایک آتی تھی کی بھومی کا میں عرضی تھی کی اوڑ روڑو کی اوڑ راگا کو چھوڑ کار جس نے خراب پردار سند کی اوڑ ایس ان تین فیلم بوکس اوفیس پر ہیٹ رہی رمی سکھانا کی تو ڈار آرام کی اور سندر سی کی رومانٹک ڈرام اونی تھی دی کی مال ورکا کے سامنے بڑی سفل تاؤو کی ایک ترون سیٹ کیا ایس جی کی ستوریا کی تھی لار والی جس نے پہلی بار سیمران کے ساتھ ارجیت کو دوری بھو ملک میں چترید کیا اُس سامنے کی اُن کی سب سے بڑی ہیٹ فیلموں میں سے ایک بن گئی فیلم میں ایک مو کی بادیر بھائی کی اپنے چھوٹے بھائی کی پتنی پر نجرے گڑھائے جانے کے کہانی بتائی گئی ہے جس میں ارجیت کے دو بھائی کے چترن نے انہیں فیلم فیلم میں ستیس ابھی نیتہ کی کئی پرسکار میں سے پہلا پرسکار دلائیا اس کے علاوہ ارجیت کے بھائی کو چترن کے بھی پرسن سک کی گئی اور لوجکو نے دوا دیا کہ فیلم کی ایک تور کی کلاس تی جس میں ارجیت نے دکھایا کہ وہ ایک پرسکار سال ابھی نیتہ نیتہ کی فیلم نین لیخیت کی دو بھومی کاؤ میں آنانت پھونگ گترے اور نیکی وروائن اینا نے بھی ان کی چترن کے لیے ارجیت کی پرسان چکی نئی ساب آف تی سے پہلے ان کی انتی فیلم کی امر کلام تھی جس کا نیرے سرن نے کیا تھا اور اس میں سال نیتھی جن سے انہوں نے فیلم کو تورنت بھائز سادی کر لی تھی امر کلام نے ایک اپریجیت کی بچے کی کہانی سنائی جو بڑا ہوا اور پیار یا سنی کی بھاونا کو دکھانے میں شفل اس پری ایک گین گی شتر بن گیا جس میں ارجیت اور دوس کی چتر کی چتر چتر کی علوچ نے سرحان کی ان کی اگلی موگواری نے انہیں ویسا ایک اور علوچ ناتم کی پرسان سن دلائی فیلم کی سنگ سر کی سنگ کار کے جیوان کی اید گرد کی گھومتی ہے جس اپنی کریئر میں آگے بڑھانے کے لیے بلیدان کو سامنا کرنا پڑتا ہے فیلم میں دو ہرے انت میں تھے ایک ارجیت نے اپنے کریئر میں شفل ہونے کے ساتھ دوسرا ارجیت کے ساتھ ارجیت کی پردست کی ریڈیف کو الوج کو سے ساتھ پرس ملی انہوں دن دعو کی ارجیت کی اصلی ویجیت فیلم کی پڑکٹر کے ساتھ ایک سنگ دیتے ہوئے ستھان تھی کہا کی یہ دیکھنا آرز نک ہے کی ارجیت ایک اوی نیتا کی روپ میں کائس وکش ہوا وہ سندہ ڈھنج سے چترت کرتا ہے کمجور اور اوی دا ستری دن کی وار راجی مینن کی دار کی نیدیش اے آر کی رامان کی دو ازر بیس کی سنگ کی کوندو قیدن کی کوندو کوڑن میں بھی دکھائی دی ارجیت پرموگ اوی نیتا ماموٹی اور تبو اور تری وی کے ساتھ تھے اپنی پیچھلی فیلم کے سامنے سامان بھومی کا میں ارجیت نے ایک سنگ رات کے بھیم کی نیردیش کی بھومی کا نیوائی جو تبو کے ساتھ ایک اتار چڑھا والے ریشتے کا سامنہ کر رہا تھا اس جوڑی کی سوامتی سے ان کی بھومی کا کر پر سانس کی گئی تھی ان ایسے انی نیوائی میں سی چھو ہیٹ دینے کے بار 2020 میں مہواری اور کنڈو کوڈین کی کنڈو کوڈین کے سفلات کے بار ارجیت نے سیمرا کی 100 اوہنیت 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 کوڈو کے این آئی تھارو وین کی ایک اصفل فیلم کی 2001 میں ارجیت تین کی ویسائی کی روپ سے سفل تمیر فیلم میں دیکھائی دیئے لیلا اور سوریش گوپی کی 100 اوہنیت دینی پونگل میں ریلیز ہوئی اور ایک ایک سن ہیرو کی روپ میں ارجیت کی ایک نئی چھوی کی شروع جو جنت کو پسند آئے گی انہوں نے اس فیلم کی اپنا کی تھلا لیڈر ارجیت کیا اسی ورس انہیں ناندہ میں ایک بھومی کا کی پیسکس کی گئی جسے انہوں نے سو وکار کر دیا اور انہ کی جگہ عبی نیت شیو کمار سے سب سے بڑے بیٹی سوریان نے لی لی ان ان کی اگری فیلم بہت پری تیجی تھی تیلر کی سٹی تیجن تھی جس میں انہیں دس الگ الگ گیٹ آک میں چیتریت کیا گیا تھا اور یا باکس آفیس پر ایک وائس آئی کی سفلت بن گئی پریباری کی ناٹک میں ایک بھومی کا پوی میں ان وصن نے جیو رہی ورس کا ان سنت کی سیون کی ہندی پری یو جن میں ارجیت نے سارو خان کے خلاف ایک ویرہو دی بھومی کا نیوائی جس نے اچھا پردست نہیں کیا دو جدو میں ارجیت نے تین پیرموں میں دکھائی دیئے پہلے دو ریڈ اور راجہ کی باکس آفیس پردست جن رہی پوریا میں ایک ایک سن ہیرو کے روپ میں اپنی چھوی کا نیرمان کیا کی روی کمار کی تیسری فیلم کی ارجیت کو دوری بھومی کاؤ میں چیتر کیا ایک مانسی کی روپ سے ویتی کی روپ میں اور ایک دوسری کی دیکھ سے 2005 تک آجیت کو موٹر ریسنگ میں اپنے کریئر کی آدھیک پرموک ہونے کی کارن کم فیلم میں دکھائی دیئے 2003 میں انہوں نے ویل بیتی کی ای نائی ٹھل رکھ کی ویرو والا اور پولیس نے ناٹک انجین کی ریلیز دیکھی دیکھی گئے کہ دونوں ویسائی ڈالا تھوکڑا دی گئی ان کی اگلی فیلم سن نی کے ساتھ جانا بھی ایک بڑی ویفلت بن گئی سران فیلم کی اٹھا گرس کے ساتھ اس کی آویدی میں انہوں ماترہ ہیٹ رہی فیلم ارد نے دوہری بھومی کا نیوائی جس میں ایک گیت کی تھالا دیپاولی تھی جس نے جس ان کی ایک سن چوی کو بڑھا دینے کی لیے لکھا گئے تھا 2005 میں لیگو سوامی کی فیلم کی جی کی ویفلت کی سکرات مکی سمی چھا پر 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 کرنے اور ایک مجبوط شروعات کرنے کی سمی چھا پر پر کرنے اور مجبوط شروعات لینے کے باوجود ارجیت نے اپنی چھاوی کو پھر سے کام کرنے کے لیے ابھی نائے سے ویترام لیا 2003 اور 2005 کے بی چھلی لیج ہوئی پانچ فیلموں میں سے ایک ماترہ باکس آگ آگ آشان تھی دو جچ چھاو کے دوران کی ارجیت اپنے آنترال سے بھی واسو کے پرم پرم سیوان میں دکھائی دیئے جیسے کے لیے کہ انہوں نے مکھیوں ویمی کا نیبھانے کے لیے 20 کلوگرام کی وزن کم کیا تھا فیلم کو مگیم سفر ملی اس نے ویجائی کی آٹھوی پر اسکور کیا جو اسی ستار باکس آفیس پر بھی ریلی جوی دا ہندو کے لیے الوچ کو نے کہا کہ ارزیت فیلم ٹیم اور تنہ ہوا الگ رہا تھا لکی ول کی اس کی آنکھوں نے اپنے کچھ چمک کھو دی تھی بڑے وزن گھٹاو کے بعد اس کے علاوہ دو اچھو میں پرم سیوان اور ان کی دو انای پریو جناؤ کے لیے ارزیت نے لمبے بالوں کو ایسپورٹ کیا جسے بالا کی پروجیکٹ نانا قدھول کے لیے کی اوگایا جارہ تھا جسے ان کی ارزیت نے باہر کر دیا اسی طرح پیرا راسو کی دھر نیردی سیت ان کی اگلی پیم ایوی ایم کی پورک تھی پتنی نے بکس آفیس پر اوسط بروبا کرو باز سے اوپر پرداشن کیا خراب سمیچ پرپات کرنے کے باوزر ریڈی کی الوش کو نے حوالہ دیتی بھی فلم کی کچھ بھی لیکن سمجھ دار ہے لیکن ارزیت نے سیستی کو بچایا ایک کی اتسائی کی پرداشن ارزیت نے اپنے لنبے سے ویل بیت کی فلم کی ور لارو کی دلیج کے ساتھ ایک سفر وارس کی جو ان کی پہلی سب سے بڑی سفر تا بن گئی اوسی ان کی سو عبی نیت ایس کی روی کمار کی فلم نے ارزیت کو تین بھومی کاؤوں میں چیتری کی جس میں ایک سستری نرط کی بھومی کا بھی سامل تھی جس میں ان کے چترین کو سمیج کو کی دارہ پرس کی گئی تھی اس کی علاوہ فلم نے ارزیت کی اپنا تیسرہ فلم سو تیس وینیت پرس کار ارزیت کیا دو ساتھ میں میڈی ریپورٹ نے اس سنجی پت نے ناتے کے روپ میں کچھ ہی حصے کے لیے کہ ناتے پردس کو رکھنے کے بعد بھی ان کی پیچھلی فلم ابھی بھی سینی مگاروں میں چل رہی تھی کی ریدام 1989 میں اسی نام کی راشتری پرس کار وی جیت ملی آلم فلم کی ریمیک تھی جس سکراتمہ کی سمی ساتھ ریلیز کیا گیا ساتھ ہی فلم کی سوٹنگ کے دوران ارجی کو ایک اور ریڈ کی ہڑی کی میں چوٹ چوٹ لگ گئی اور جو ان کی کریئر میں پہلے سمجھتیا کی پور رویتی تھی دیر سے بچاتے ہوئے منع کر دیا ان کی بیٹی سویتا کے جنم بار دھوکو دوران سے سویتا کی کسی بھی جھگڑے میں نہیں لانے کا وعدہ ملانے کے بعد نیجن سہر سے باہر چلا جاتا ہے اسٹیشن اسے لینے کے لئے راستے میں بدلنا لینے کے لئے انتجار کر رہے ہے آیو دیا پن کی دھوکو دوران کے ساتھ لڑائی کرتے ہے ٹرین اسٹیشن پر نیجن کو نا پکڑ دھوکو دورائی اسے گھر پتا ہے اور بچہ بہا نکل جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی کے دوران گھائل ہو گئی تھی آت آت کالین کی وارڈ میں جانے کے بعد وہ بچہ جاتی ہے لیکن نیجن دھوکو دورائی اپنی کمپانی کی نیجن کے فرما شیو ٹی کالاس میں نیجن سے ملے کی کوش کرتا ہے لیکن کوئی فادہ نہیں ہوا بات میں وہ اپنی بیٹی سویتا کو دیکھتا ہے جو جنیر کی نیشن 100 میٹر خطاب کی لئی سنگ جاتی ہے جب اسے مارنے کی کوش کی جاتی ہے تو تری تا گھر چلی جاتی ہے دھوکو دورائی اسے بچانے کیلئے سمیں پر پہنچ جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے گھوتم ویر ہے کیونکہ اس کی بیٹی نیہا کی نیہا کے آتمہ حتیہ کا پریاس کرتے سمیں لکوا مار گھے تھا گھوتم اس سکائی لائن کی ایک سپروٹرز کے سی آئی یو ہے اور کئی بہور راشتی کمپنی کے مالک ہے اور ہر چیز میں پہلی ستھان کی امید کرتے ہے کیونکہ وہ اپنے پہلے ایک دینوں میں سینچہ کرے اور کھیل کی سائی سامان حاصل کرتے تھے وہ اپنی بیٹی نیہ سے وہ ہی امید کرتا ہے جو سویتا سے دھیمی ہے گھوتم نے کہا کو دھمکی دینے کے بعد کہ اگر وہ ہار گئی تو اسے کوئی سنیہ نہیں ملے گا وہ ڈوپنگ کا سہارا لیتی ہے جسے اسے ڈوڑڑ جتنے میں مدد ملتی ہے دور بھاگی سے اس کا پتہ سویتا نے لگایا جو آدھ کاری کو اس کی ریپورٹ کرتی ہے اس در سے کی پتہ کی پریتی سا اور سنیہ کی پوری طرح سے گائب ہو جائے گا نیا اتمہ تی کا پری آس کرتی ہے لیکن اس پری رینگ میں لکرو آگست ہو جاتی ہے گوتم اپنی بیٹی کی حالات دیکھ کر وائکول ہوتا ہے اور کسی بھی قیمت بر تری کو مانے کی قسم کھاتا ہے اس بچانے کے بعد تک دورائن نیرز دنوں کے لیے اس سویتا کے روپ میں نیوک کرنے کا نیروغ کی جب تک اس کی پریتی یوگی تک نہیں ہو جاتی کی اس سرط پر وہ اس کے پیتا ہونے کے بارے میں پر نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ انیقشہ سے سامت ہے وہ کوئی موقع پر اپنی بیٹی کو گنڈے سے بچاتے ہوئے اس کی سنگیت سے رہانا پسطن کرتا ہے تھوکو دورائی بار میں گوہ سے ملتا ہے اور اس چناؤتی رہتا ہے دور بھاگ سے سویتہ کی پریتی سمپتہ سے پہلے تھوکو دورائی کو ایک کار کے نی کچل دیا اور وہ گام بھی ہے سویتہ کو پھر امریکہ جانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور تھوکو دورائی کی ٹھیک ہو جاتا ہے تریتہ گوہ کی بیٹی اور پتنے کو بھی ساتھ لاتی ہے پریتی یوکیتہ سے پہلے گوہ پہلے سے اگھائل تھوکو دورائی سے لڑتا ہے جس پر نیر جانہ سے پتا چلتا ہے کہ تھوکو دورائی سویتہ کے پتا ہے سویتہ ملاقات کے دوران پچھڑ جاتی ہے کیونکہ اسے کوئی پروچ ساہن نہیں ملتا تھوکو دورائی گوہ سا واپس لڑتا ہے ٹھیک پر پہنچ تا ہے اور سیٹی بجا کر اپنی بیٹی کو پروچ ساہیت کرتا تریتہ نے ریس جیتی اسی سمیں گوہ کا احساس ہوتا ہے تھوکو دورائی گوہ سا کہتے ہوئے بچوں کی اکشہ کے انسار بڑا ہونا چاہیے اور ان کے ماتا پیتا جو چاہتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے سویتہ کو ویجیتہ کے روک میں گوشت کیا جاتا ہے ساتھ نرجان دھرہ تھوکو دورائی کا نام ایک ان کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وی تھوکو دورائی کے ساتھ پھر سے جوڑ جاتی ہے اجیت کمار کی اگلی پریو جنہ پر مہینی کی انکروں کے بار نومبر دو سترے کے انٹ میں اسٹوڈیو کی آدھیکاری کی ٹیویٹر ہیڈل میں ہیڈل کی مہگیم سے ستی جیو تی کی فیلم کی نیردیشن کی سیوہ اور ابینیت آرزیت کمار کے بیچ سیوگ کی گھوشنا کی گئی تھے فروری 2008 کی شروعات میں نیان ترہ کو مخیو ابینیت روپ میں گھوشت کیا تھا دی ایمان کو فیلم کے سنگیت کار کے روپ میں کام کر نے کے لئے سائن کیا گیا جس نے ارجیت کمار اور سیوہ کے ساتھ ان کے پہلے سیوگ کو چیہیت کیا ایک ابینیت کے روپ میں یہ یوگی بابو کے سیوی فیلم ہوگی پرینسپل فوٹوگرافی 23 مارس 2008 اٹھارے کو شروع ہونے والی تھی لیکن تمیل فیلم کی پوڈیو سرز کی کاؤ سیل کی ہرٹ فال کے ہرٹ تال کے کارن اسے کافی پیچھے دھکیل دیا گیا یہ اند کی سات مائی کے ہیدرابار میں شروع ہویا اور نومبر 2008 میں لپیٹا گیا اور پونگل کی 2009 کے لئے جاری کیا گیا تھا مکھی لے کی ویش واسم نی ڈھوانی کی سام ٹرے کی ایلو ڈی کی ایمان دارہ رچی تھے جو عرزید کمار اور شیو کے ساتھ اپنا پہلے سی یو کر رہا ہے ملا ملان جو میری ڈارہ نی دیش اور سی دھات مل ہوترہ کی تارہ ستاری اور ریتیش دیش مک کی دارہ عوی نی بالیون فیلم کی مرز جاو کی پروش بومی سنگیت کی پریت لیپی کی بنای گئی تھی ویش واسم کو رج نی کان کی عوی نی کی پیٹ کے ساتھ تھائی پونگل کی اوٹس و کی احسر پر دس جنواری 2019 کو ریلیج کیا گئے تھا فیلم کو تیرو اور ملیالا میں ایک ہی سنسر کے تحت اور کناڈا میں جنگ مالا کے روپ میں ڈوب کیا گئے تھا فیلم کو پچیس فروری 2019 کو ڈیجیٹال فائل ایلیٹ فرما کی امریزن کی پرائیم ویڈیو پر دیسمبر 2022 کو گولڈ مائنز کی ٹیلی فیلم کی دارہ اپنے ٹی وی چینل پر سی پریمیر کیا گیا باکس آفیس اسفادان کا نفی می تمی نادو میں پندرے کرو ملیان کیرل میں دو کروڑ کی کناتر میں پندرے کروڑ سے سبھارت میں ایک کروڑ سے آدھیک کا سنگری کیا اور سی سی سات کروڑ ملیان سے آدھیک اور پہلے دن میں 25 4 کروڑ ملیان کے ساتھ فیلم نے دو دنوں میں بھارت میں 33 کروڑ ملیان کا سنگری کیا فیلم نے تین سب تہات میں دنیا بھار میں 180 کروڑ ملیان کا سنگری کیا فیلم دنیا بھار میں 20 کروڑ ملیان کا لگ بھار 125 کروڑ ملیان سے 135 کروڑ ملیان کی کمائی کی تمن ناد میں 70 کروڑ ملیان سے 70 کروڑ کی ملیان کی آج وزن کی وزن کی حصے کے سات 43 دنوں میں 75 کروڑ ملیان کی کمائی کی فیلم کو پردرشن ایکشن کی سکھ وز کی سام ڈی کی فیلم کو ایس کور اور بھاونا تمن کی بھاگ پال کی پرس کرتے وے ملیان سمی ملی لے نیردرشن کی پٹکاٹا اور پروان میں کی کثان کے لیے الوچ نا کی ٹائم کی آف اینڈیا نے 35 کا ملی کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے کثن میں نیام کی ٹیمپل میں ٹیمپل کا آنسارن کرتی ہے اور درست کو سب ورگو تک پہنچنے کے لیے دھائیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک بیندو پر ٹریک بدلتی ہے واسطوی کہانی کے بات کثانک بھی انومانیت ہو جاتا ہے سامنے ہی آتا ہے لیکن سپرش کھامیوں کی کمی اس سے ایک بار دیکھنے والا من روزن بناتی ہے بی وائن کی ویڈرس نے 35 ریٹنگ دی جس میں کہا گیا ہے کہ ویشو آس کو پریواری کی ڈرس کو اور ثالہ پر سانسوں کو سنتو سٹ کرنے کے لئے سائی وائس آئی کی تتو کو ساتھ پیک کیا گیا ہے فیلم کی 35 ریٹنگ دی کہا مخیوں دھارہ کہ بہت سارے فیلم کی نیرمان اسی پرانی کہانی کو بیٹانے کے لئے نئے طریقے کھوجنے کے بارے میں ہیں ویشوا سم کے ساتھ سیو اور آدھ کار کرتے کہ وہ اپنے ایش سٹار کی ویشوا سم اور اس کے ساتھ دھونٹر کو سہی تھاڑاتے ہے فرس پورج کی ریٹ 35 بتاتے بھی کہ ویشوا سم کے پاس ٹھی ایٹر میں جانے کے لائق کئی جھن ہے باریس میں ہیرن انترال لڑائی کی انکرم کے لیے دھما کا فیلم کی مکھی اکسن میں سے ایک ہے ایک جوڑی کے روپ میں اجت اور سیو فیلم کے ساتھ ایک مجبوط واپسی کرتے ہیں جس میں اس کے موچے لیکن ویسی بھی کافی من رو جن گھڑی ہے بھارت گلٹر نے 35 کے ملیاکان کرتے ہوئے ویسوا سم کو سیو ہے اردیت کام ہو کا پریواروں کے لیے بھار نات مرک کی پونگل اپچار کیا پیار اور جبردست فرم ہے کہ عبینت سکور دوری کے روپ میں سپر اُڑ جاون دکھتے ہے ویسوا سم اس پونگل کی تیو ہار کے لیے ایک پک پریواری کی من روزن ہے جاؤ اور اپنے پریوار کے ساتھ آنند لو انڈیا ٹوٹے نے پانچ میں سے 25 ستاروں کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا کہ ایک جبردست ساسوسی کی تھیلر ویوی گم کی پر مطن کرنے کے بعد ارجیت اور نیردیشن کی سیرو تھائی کی سیوہ وشواصم کے ساتھ گم رین مانگر پر واپس تہ جاتے ہے لیکن فیلم کو امیدوں کے ساتھ نیائن نہیں کرتی ہے اور کیول کی بھاگو میں پراؤ سالی ہے ہماری سمیشہ کہتی ہے کہ دن نیوز کی مین پانچ میں دو ستارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ویویگ میں پرو کی دوران دورہ کرنے کا باز سیو ارزیت کو واپس سمیل میں لاتے ہے نادو اور یہ ایک سمجھ داری بھرا قدم ثابت ہوتا ہے کہ دن ہندو نے کہا کہ فیلم کے ساتھ سمجھ یہ ہے کہ ارزیت اسٹار کے لئے بہت کم پیسکس کرتی ہے ہندو سٹان ٹائم ایس نے پانچ میر سے پندرے ستارے کی جب یو چار دوست کو میتھی جیت جھن کے احساس کرانے کیلئے ہوتا یا کیول ان لوگوں کیلئے پیلٹ کو براباد کر دیتا ہے جو ایک اچھی ویسائی فیلم کا آنند لیتے ہے سٹار تھالا ارجیت کے بارے میں ہے سینیما ایک سپریس نے پانچ میں سے 25 ستارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا کہ نردیشن سیوہ کی سب سے بڑی اوپلا بردی ہمیں ایک ارجیت دے رہی ہے جو لمبے سمائے کے بعد اس گرین پر مستی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو فیم کی مکھی روپ سے سرپرائز کی ویلیو پر کام کرتی ہے ارجیت ایک ریس کار کی ڈرائیور بن گیا جس نے مومبے چین اور ڈلی جیسے ستھانوں میں بھارت کے چاروں اور اش کریٹ میں پریتی سمدھار کی وہ انتراشتی کی چھترہ میں اور فارمولا کی چیمپیانسیپ میں دوڑنے والے بہت کم بھارتی میں سے ایک ہے وار جمرین اور ملیشیا کی سیت ویبین دوڑ کے لیے کی ویدیش میں بھی رہ رہے ہے انہوں نے دو اجا تین میں فارمولیہ کی ایسیا کی بی ایم ڈوبیو کی چیمپیانسیپ میں گاری بھارتی ہستیوں کی وارسی کی کمائی کی آدھار پر انہیں فروبس انڈیا کی سیلیبریٹی کی سی سوچی میں تین بات سامل کیا گئے تھا ارجیت کمار کا جنم ایک مائی انہیں سی اکہتر کو ہیڈرابارد بھارت میں ہوا تھا اس کی پتا کی سبرا منی کی کی پلوکوڑر کی رل میں سے ہے اور ان کی ماں مہینی کولکاتیا پیرچھم کی بنگال سے سی دھی ہے ارجیت تین بھائیوں میں سے مغیم پتر تھے انہیں انو کمار ایک نیویش اور انیل کمار ایک مدراج سنات کی اگامی تھے ارجیت کمار ایک جنم مائی انہیں سی کمار پچھم بنگال سے سی دھی ہے ارجیت تین بھائیوں میں سے مغیم پتر تھے انہیں انو کمار ایک نیویش اور انیل کمار ایک مدراج کی سنات اگامی تھے ارجیت نے اپنی بل اوچن کی مغیم کی سکول سنچ پوری کرنے سے پہلے دس وی کچھا کی دوران آسان میموریل کی سینئر کی سیکی ڈرائی کی سکول چھوڑ دیا ان فیرم کی کمپانی کے ساتھ کام کرنے والے ایک پریوار کی مطر کے مغیم سے ارجیت ایک پری سی چو کے روپ میں نوکری پانے میں سجم تھا اور مائکینی کی بنانے کے لیے چھو مہینے کا پری دیا بار میں انہوں نے اپنی پیتہ کے آگراب پر بھومی کا چھوڑ دی جو چاہتے تھے کہ ارجیت ایک سفیر پوس کی نوکری کرے اور ایک پری 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 کی نیمیت روپ سے بکری کی پر پورے دیش می جات کی بھومی کا کی اس دی دے کے لیے کے دینے کے بعد کی ارجیت کی تین انہی بھنگی داروں کے ساتھ کپڑے کی ویترن کرنے والا ایک کپڑا ویسائی کی ستھا فیت کیا ارجیت وستر او دوگ میں ایک کی اور نوکری کرنے کے لیے پریت کرنے کے لیے ویپ آر اگم نے خراب پردشن کیا اس آویدی کے دوران ارجیت نے اپنے کام کے ساتھ مونڈرین کی اسائنمنٹ پر بھی کام کرنا شروع کیا ہر کئی یولیس کی سائیکل کی این موٹر کمپونی کی ایک ویگیاپن کے نیرمان کے داران پی سی کی تیرام کی دارہ ان کی ویسے روپ سے خوز کی گئی جنہوں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک کی ابھی نیتہ بنانے کی ارجیت نے اپنے ابھی نئے کریئر کی شروع ان ویدو ان کاناور کی ایک دوسیے میں ایک اسکولی مغیم سے کی جس کا بیٹا ارجیت کا سو پارٹی تھا اس تیلوگو رومانٹی ڈراما پریم پسکم میں ان کی پہلی مخیوں گمی کا ملیا گیا جو ان کی اب تک تیلوگو فلم بنی ہوئی ہے حالان کی فلم کی نیردیشن گول پوری کی ترین واس کی مطی کے بار نیرمان شروع ہونے کے تران بار فلم کی شوٹ کو روک دی گئی تھی نتی جتن کی پہلی بڑی نار کی ریلیز کی تامی زومانٹی ڈراما عمرہ تی 19-93 تھی جسے کی اجت نے بلاو سوبر منی کی دارن نیردیشن کی نیردیش سکن کی سلوہ س سفاریس کی جانے کے بعد سائن کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے ویلکم کی ویلکم سے پہلے ہی پریمہ کی پروش دھرمگان سے کچھ ہی دیکھا تھا جیسے ہی فیلم کی پوش پور قصر میں چلی گئی آج ایک سائکی کی موٹر ریس کے لیے دوران ریسنگ کی چوٹ کے کارن بیستر پڑا ہوا تھا ان کی تین بڑی سجری ہوئی جس کے پرین سو روپ میں انہیں ڈھیر سال تک کی بیستر پر آرام ملا نجی تلتن کی نتیج تلتن کی فیم میں ان کی آواز کو عوی نیتہ وکرم نے ڈوب کیا تھا چوٹ کے بعد اردیت خوئی ہوئے سمی کی بھرپ آئی کرنے کی ایچ تھے اور انہوں نے سہای بھومی کا نیبھانے کے لیے سائن کیا بات کے ورسوں میں انہوں نے ارون سوامی کی ایش مال مال گل میں انہیں 94 اور ویجر ایش راجوین کی پر ویلے کی انہیں 95 میں چتریت کی بھومی کا نیبھانے انہیں پریواری کی ناٹ پویتر کی انہیں 94 میں وہ دیکھ گیا تھا جس انہیں ایک بیمان کی روگی کی روپ میں رادی کا سی مرود سنی دکھا گیا تھا مکھی او 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 روپ سے سفر فیلم کی آسائی انہیں سے 95 تھی ونس کی دارہ نیردی اور پری راتم کی دارہ نیرمیت فیلم میں انہیں سو لچمی کے ساتھ مکھی ومی کا میں دکھایا گئے تھا جس کا سال کا سالہ اس کے بارے میں محیط ہو جاتا ہے فیلم نے بوکس آفیس پر اچھا پر پر اچھا پر ارزیت کو تمیل فیلم کی ادھر میں ایک آگامی کی عبی نیتہ کی روپ میں ستھا پیت کیا بار میں انہوں نے پرانشت اور پوزہ بھٹ کے سو کلک کالوری کی واسل میں مکھی بھومی کا نیو آرزیت کی دوسری شفل فیلم کی ساتھ پور ملن کیا فیلم کی قدل کو اٹھئی نے دیویانی کے ساتھ جڑا جس میں ہیرو راج گو پال نے سہا یک بھومی کا نیبھائی انہوں سی سنطانمی میں اجت پانچ فیلم میں دکھائی دیئے جن میں سے کوئی بھی پریوجرہ کی ویسائی کی روپ سے اچھا پردشن نہیں کر رہی تھی اس آویدی کے دوران انہوں نے فیلم کی ویترن کی ویسائی میں پریویس کیا تھا اور پر ان سوروپ میں انہیں نقصان ہوا تھا اس آویدی کو کرو کی سمائی بتاتی ہوئے اور جت کو بھی پرانی پیٹ کی چوٹے لگ رہی ہے اور ان کی کئی ان فیلم کی پریتی بنت آت آو میں کے دیری ہوئی پانچ فیلم میں کی ایک کی اُلے خنی کی پریوز آمیتہ بچپن کی تمیل پوٹ کو سن اُل آسام کی اُنہیں س س س س س تانوی می تھی جس انہیں پہلی بار دو ملین کی دو ازر بیس میں تیرانوی ملین کا یو ایش کی برابر اُچ اُچ اتن دیخ آیا گیا تھا ارزیت نے 98 میں س س رن کی ایس ایس روما تی ایس نیو کی رکھی اُنہوں نے ون س کی نیرو ککرو نیرو میں بھی ابھی نیرو کرنا شروع کیا اور بعد میں اُن کی جگہ سوریا نے لے لی نین لیخی کی فیلم میں اولا ور 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 ایس بار میں کارتی س ایک آتی دی بھومی کام اردی تی ویوی شت تی اوڑ روڑ ویوی ان کی انا تین فیلم بوکس آف پر ہیٹ رہی رمی خانہ کی ڈوڑ ڈار رام کی اور س رومانٹ ڈرام 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 پونی تی ڈرام ڈرام وی ڈرام کی ایک فیلم میں ایک مو کی باد بھائی کی اپنی چھوٹے بھائی کی پتنی پر نجرے گڑھائے جانے کے کہانی بتائی گئی ہے جس میں ارزید کے دو بھائی کے چطرن نے انہیں فیلم فیلم میں 37 اوہی نیتہ کیلئے کئی پرسکاروں میں سے پہلا پرسکار دلائیا اس نے دکھایا کہ وہ ایک پرسکار سالی عبی نیتہ ہے نیتہ کی فیلم میں نین لیخی دو بھومی کاؤں میں آنانت پھونگ ترے اور نیک وروائن اینا نے بھی انہ کی چطرن کے لئے ارزید کی پرسند کی نائی ساب آف ستی سے پہلے انہ کی انتی فیلم کی امر کالام تھی جس کا نیرے سرن نے کیا تھا اور اس میں سالین تھی جن سے انہوں نے فیلم کو ترانت بھائی سادی کر لی تھی امر کالام نے ایک اپریزید کی بچے کی کہانی سنائی جو بڑا ہوا اور پیار گیا سنیہ کی بھاوناو کو دکھانے میں شفل اس پری اکی میں کی ایک گین گی شٹر بن گیا جس میں ارزید اوکی دوس کی چیتر کی چیتر کی الوچن نے سرحانہ کی ان کی اگلی موگواری نے انہیں ویسا ایک اور الوچن آتما کی پرسن سن دلائی فیم کی سنگ سر کی سنگیت کار کے جیوان کی اید گردک کی گھومتی ہے جس اپنی کریئر میں آگے بڑھانے کے لیے بلیدان کو سامنا کرنا پڑتا ہے فیلم میں دو ہرے انت میں تھے ایک ارزید نے اپنے کریئر میں شفل ہونے کے ساتھ دوسرا ارزید کے ساتھ ارزید کی پردست کی ریڈیو کو الوج کو ساتھ فیڈ سے پرسان سام ملی انہوں دن دعو کی ارزید کی اصلی ویجیت فیلم کی پڑکٹ کے ساتھ ایک سنکیت دیتے ہوئے ستھان تھی کہا کہ یہ دیکھنا آرز نکھ ہے کہ ارزید ایک اوی نیت کی روپ میں کی ایسی ویقصیت ہوا وہ سندہ دھنج چیترات کرتا ہے کمجور اور دا ستری دن کی وار راجی مینن کی دار کی نیدیش ای آر کی رامان کی 2020 کی سنگیت میں کی کوندو قیدین کی کوندو کوڈین میں بھی دکھائی دی فیلم میں ارجیت پرموگ عبینت ماموٹی اور بھی نیتری کی ایتری رائی تبو اور تری ویگا کے ساتھ تھے اپنی پیچھلی فیلم کے سامنے سامان بھومی کا میں ارجیت نے ایک سنگھ کوندو کوڈین کے سفل تا کے بعد ارجیت نے سیمران کی سو عبینت اُنائی کوڑو کے اینای تھارو وین کی ایک اصفل فیلم کی 2001 میں ارجیت تین کی ویسائی کی روپ سے سفل تمیر فیلم میں دیکھائی دی لیلہ اور سوریس گوپی کی سو عبینت دینی پونگل میں ریلیز ہوئی اور ایک ایک سن ہیرو کی روپ میں ارجیت کی ایک نئی چھوی کی شروع جو جنت کو پسند آئے گی انہوں نے اس فیلم کی اپنا نام کی دل لیڈر ارجیت کیا اُسی ورس انہیں ناندہ میں ایک بھومی کی پیشکس کی گئی جسے انہوں انہیں دس الگ الگ گی اوپ میں چیتریت کیا گیا تھا اور یا بکس آفیس پر ایک کی وائس آئی کی سفلت بن گئی پریباری کی ناٹک میں ایک بھومی کا پویلہ میں ان ورس نے جیوت کا کے ساتھ کام کیا اور تم لادو کی راجائے سے ایک ویش ستیس آبینیتا کا پروزکار ارزید کرتے ویش آئی کی اور سمیج کو کی دارہ سفل رہی ورس کا آن سنتوز کی سیون کی ہندی پری اشوک میں ہوا جس میں ارزید نے سارو خان کے خلاف ایک ویرہو دی کی بھومی کا نیوائی جس نے اچھا پردست نہیں کیا دو چھوی کا نیرمان کیا کی ایس کی روی کمار کی تیسری فیلم کی ارزید کو دو ری بھومی کاؤ میں چیتر کیا ایک مانسی کی روپ سے ویتی کی روپ میں اور ایک دوسری کی دیکھ بھال کرنے والے کی بھائی کے روپ میں فیلم کی ارزید سفل رہی اور انہیں اپنے دوسرا فیلم فیر ستی سامیل اوینی تا پراش کار ملا دو جتی میں سے دو جتر پاس تک اجید کو موٹر ریسنگ میں اپنے کریئر کی آدھ پرموک ہونے کی کارن کم فیلم میں دکھائی دیئے دو جتی میں انہوں نے ویل بیتی کی نائی ٹھل رہا کی ویرو والا اور پولیس نے ناٹک انجیل کی ریلیز دیکھئے دیکھئے دونوں ویشاہی کی روپ سے ویفل رہی اس آویدی میں تین سفل فیلم میں آرچی سامی خاک کی کانخ خاک اور گنجانی کی ویبین کرنوں سے آوینیت کی ڈالا تھوکڑا دی گئی ان کی اگلی فیلم سن نی کے ساتھ جانا بھی ایک بڑی ویفل بند گئی سران فیلم کی اٹھا گرسم کے ساتھ اس کی آویدی میں ان کی ایک ماترہ ہیٹ رہی فیلم میں ارید نے دوری بھومی کا نیوائی جس میں ایک گیت کی دھالا دی پاولی تھی جس نے جس ان کی ایک سن چوی کو بڑھا دینے کی لیے لکھا گئے تھا 2005 میں لیگو سوامی کی فیلم کی جی کی ویفل تا کی سکرات مکی سمی پر 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 کرنے کے اور ایک مجبوط شروعات کرنے کے لیے سمی پر 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 کرنے اور مجبوط شروعات لینے کے باوجود ارجیت نے اپنی چھوی کو پھر سے کام کرنے کے لیے عبی نائے سے ویترام لیا 2003 اور 2005 کے بی چھلی لیج ہوئی پانچ فیلموں میں سے ایک ماترہ باکس آفیس پر آگا شام تھی دو جو چھو کے دوران کی ارجیت اپنے آنترال سے بھی واسو کے پرم پرم سیوان میں دکھائی دیئے جیسے کے لیے کہ انہوں نے مکھیوں بھوی کا نیبھانے کے لیے 20 کلوگرام کی وزن کم کیا تھا فیلم کو مگیم سفر میری اس نے ویجائی کی آٹھوی پر اسکور کیا جو اسی ستار کی اس کی آنکھوں نے اپنے کچھ چمک کھو دی تھی بڑے وزن گھٹاو کے بعد اس کے علاوہ دو اجا چھو میں پرم سیوان اور ان کی دو انہی پریوج جناؤ کے لیے ارجیت نے لمبے بالوں کو ایسپورٹ کیا جسے بالا کی پرو جی کٹ نان قدول کے لیے کی اوگایا جارہ تھا جسے ان کی ارجیت نے باہر کر دیا اسی طرح پیرا راسو کی دھر نیردی سیت ان کی اگری فیلم ایوی ایم کی پور کسن تھیرو پتنی نے بکس آفیس پر اوسط برو با کرو باز سے اوپر پر پر رسن کیا خراب سمیچ پر 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 ارجیت نے اپنے لمبے سے ویل بیت کی فیلم کی ور لارو کی ڈیلیز کے ساتھ ایک سفر وارس کی جو ان کی پہلی سب سے بڑی سفلات بن گئی اسی ان کی سو عبی نیت کی روی کمار کی فیلم نے ارجیت کو تین بھومی کاؤوں میں چتری کیا جس میں ایک کی سستری نرط کی بھومی کا بھی سامل تھی جس میں ان کے چترین کو سمیج کو کی دارہ پر سنس کی گئی تھی اس کی علاوہ فیلم نے ارجیت کی اپنا تیسرا فیلم فیلم ستیس وینت پرسکار ارجیت کیا دو جا ساتھ میں میڈیے ریپورٹ نے اس کے دیا کی عوی نیت سنگل کے ساتھ ایک پریوجنا کریں گے دو جا ساتھ میں ارجیت کی پہلی ڈیلیج الور بکس آفیس پر ایک پرائی جائے بن گئی الور کے سنجی پت نے ناٹے کے روپ میں کچھ ہی حصے کے لیے کہ ناٹے پرداشن کو رکھنے کے بعد راتما کی سمی چھ کے ساتھ ریلیج کیا گیا ساتھ ہی فیلم کی سوٹنگ کے دوران ارجیت کو ایک اور ریڈ کی ہڑی کی میں چوٹ چوٹ لگ گئی اور جو ان کی کریئر میں پہلے سمجھتیا کی پورو رویتی تھی منع کر دیا ان پہ دیکھتا ہے جو جنیر کی دھکو دورائی اسے بچانے کی سمی پر پہنچ جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے گھوتم ویر ہے کیونکہ اس کی بیٹی نیہا کی نیہا کے اتمہتیا کا پریاس کرتے سمی لکوا مار گئے تھا گھوتم اس سکائی لائن کی ایک سپروٹرز کے سی آئی اور کئی بہوراشتی کمپنیوں کے مالک ہے اور ہر چیز میں پہلی ستھان کی امید کرتے ہے کیونکہ وہ اپنے پہلے ایک دینوں میں سنچ کر رہے اور کھیل کی سائی سامان حاصل کرتے تھے وہ اپنی بیٹی نیہا سے وہ ہی امید کرتا ہے جو سویتا سے لیمی سیکنڈ میں دھیمی ہے گوتم نے کہا کو دھمکی دینے کے بعد کہ اگر وہ ہار گئی تو اسے کوئی سنیا نہیں ملے گا وہ ڈوپنگ کا سہارہ لیتی ہے جسے اسے ڈوڑڑنے جتنے میں مدد ملتی ہے دور بھاگی سے اس کا پتہ سویتا نے لگایا جو آڈکاری کو اس کی ریپورٹ کرتی ہے اس ڈر سے کہ پتہ کی پتہ اور سنیا کی پوری طرح سے گائب ہو جائے گا نیا اتما ہاتیہ کا پریاست کرتی ہے لیکن اس پریانگ میں لکر آگست ہو جاتی ہے گوتم اپنی بیٹی کی حالات حالات دیکھ کر وائکول ہوتا ہے اور کسی بھی قیمت بات ریتا کو مانے کی قسم کھاتا ہے اس بچانے کے بعد تک دورائنی نیرزینا سے اگلے دس دنوں کے لیے اس سویتا کے روپ میں نیوک کرنے کا نیروغ کی انور کی جب تک کی پریتی یوگی تک نہیں ہو جاتی کی اس سرط پر کی وہ اس کے پیتا ہونے کے بارے میں پرکوٹ نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ انکشہ سے سامت ہے وہ کوئی موقع پر اپنی بیٹی کو گنڈے سے بچاتے ہوئے اس کی سنگیت سے رہانا پسند کرتا ہے دھوکو دورائی بار میں گوٹم سے ملتا اور اسے چناؤتی رہتا دور بھاگ سے سویتا کی پر سمپت سے پہلے دھوکو دورائی کو ایک کار کے نئے کچل دیا اور وہ گم بھی ہے سویتا کو پھر امریکہ جانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور دھوکو دورائی کی ٹھیک ہو جاتا تریتا گوٹم کی بیٹی اور پتنے کو بھی سات لاتی ہے پریتی یوکیتا سے پہلے گوٹم پہلے سے اگھائل تھوکو دورائی سے لڑتا ہے جس پر نیرزان سے پتا چلتا ہے کہ تھوکو دورائی سویتا کے پتا ہے سویتا ملاقات کے دوران پچھڑ جاتی ہے کیونکہ اسے کوئی پروت ساہن نہیں ملتا تھوکو دورائی گوٹم سے واپس لڑتا ہے ٹریک پر پہنچ تا سیٹ بجا کر اپنی بیٹی کو پروت ساہیت کرتا تریتا نے ریش جیتی اسی سمیہ گوٹم تھوکو دورائی پر حملہ کرنے کے لئے سڑک پر آتا لیکن ان کی بیٹی کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر اسے اپنے گلتی کا احساس ہوتا ہے تھوکو دورائی گوٹم سے کہتے ہوئے کہ بچوں کی ان کی اکشہ کے انسار بڑا ہونا چاہیے اور ان کے ماتا پیتا جو چاہتے ہے ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے سویتا کو ویجیتا کے روپ میں گوشت کیا جاتا ہے ساتھ ہی نیرجنہ دارہ تھوکو دورائی کا نام ایک ان کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ تھوکو دورائی کے ساتھ پھر سے جوڑ جاتی ہے اجیت کمار کی اگلی پریوجنا پر مہینی کی انکروں کے بعد نومبر دو ستری کے انٹ میں اس ٹوری کی آدھ کاری کی ٹیویٹر ہیڈل میں ہیڈل کی مہینی ستی جیوتی کی فیلم کی نیردیشن کی سیوہ اور ابھی نیتہ اجیت کمار کے بیچ سہیوگ کی گھوشنا کی گئی تھے فروری 2008 کی شروع میں نیان طرح کو مخی ابھی نیتری کی روپ میں گھوشیت کیا تھا ڈ ایمان کو فیلم کے سنگیت کار کے روپ میں کام کرنے کے لئے سائن کیا گیا جس نے ارجید کمار اور سیوہ کے ساتھ ان کے پہلے سہیوگ کو چیہیت کیا ایک ابھی نیتہ کے روپ میں یہ یوگی بابو کے سہ وی فیلم ہوگی پرینسپل فوٹوگرافی 23 مارس 2018 کو شروع ہونے والی تھی لیکن تمیل فیلم کی پوڈیو سرز کی کاؤ سیل کی ہرٹ فال کے ہرٹ تال کے کارن اسے کافی پیچر دھکیل دیا گیا یہ اند کی سات مائی کے ہیدرابار میں شروع ہویا اور نومبہ دوزر اٹھارے میں لپیٹ گیا اور پونگل کی دوزر 19 کے لیے جاری کیا گیا تھا مکھی لے کی وی سوا سب ندھو وانی کی سام ٹرے کی الو ڈی کی ایمان دارہ رچی تھ جو ارجید کمار اور سیوہ کے ساتھ اپنا پہلے سیوگ کر رہا ہے ملاخ ملان جو دارہ نی دیش اور سی دھات مل ہتر کی تارہ ستاری اور ریتیش دیش مک کی دارہ او بالیون فیلم کی مر جا وانی سنگیت کی پریت لیپی کی بنای گئی تھی ویش واسم کو رجنی کان کی او بی نیت کی پیٹ کے ساتھ تھائی پونگل کی او سر پر 10 جنوری 2019 کو ریلیج کیا گئے تھا فیلم کو تیر اور ملیال میں ایک ہی سنسر کے تحت اور کنادا میں جنگ مالا کے روپ میں ڈوب کیا گئے تھا فیلم کو 25 فروری 2019 کو ڈیجیٹل فائل اٹ فرما کی امریزن کی پرائیم ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا سیٹ لائٹ کے آدھ کار سن کی نیٹ ورک کو بیچے گئے تھے فیلم کو ہندی میں بھی ڈوب کیا گیا اور 25 دسمبر 2022 کو گول مائنز کی ٹیلی فیلم کی دارہ اپنے ٹی وی چینل پر سیدھی پریمیر کیا بھارت میں ایک کروڑ سے آدھ کا سنگری کیا اور سیز میں سات کروڑ ملین سے آدھ اور پہلے دن میں کو 25 چینل کروڑ ملین کے ساتھ فیلم نے دو دنوں میں بھارت میں تیتیس پچاس کروڑ ملین کا سنگری کیا فیلم نے تین سب تہات میں دنیا بھار میں کروڑ ملین سے 130 کروڑ ملین کی کمائی کی تمی نارو میں 70 کروڑ ملین سے 70 کروڑ کی ملین کی آج وزن کی وزن کی حصے کے ساتھ 43 دنوں میں 75 کروڑ ملین کی کمائی فیلم کو پردرشن ایکشن کی سکویش کی سانڈ کی فیلم کو اسکور اور بھاونا اتما کی بھاک پال کی پرسان سا کرتی وے ملین سمی چا ملین لیکن نیردیشن کی پٹکاٹا اور پروان میں کی کثان کے لئے الوچ نا کی ٹائم اس کی اوف اینڈیا نے 35 کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا ہے کہ افیرم کی اپنے کثن میں نیام میٹ کی ٹیم پلیٹ میں ٹیم پلیٹ کا انسار کرتی ہے اور درس کو سبھی ورگوں تک پہوچنے کے لئے دھائیان میں رکھتے ہوئے کی ایک بیندو پر ٹریک بدلتی ہے واسط وی کہانی کی بات کثانک بھی انمانیت ہو جاتا ہے سامنے ہی آتا لیکن سوپش کھامیوں کی کمی اس سے ایک بار دیکھنے والا من روزن بناتی ہے بیوائین کی ویڑس نے 35 ریٹنگ دی جس میں کہا گیا ہے کہ ویشواصم کو پریواری کی ڈرس کو اور تھالا پر سانسوں کو سنتو سٹ کرنے کی لئے سائی ویسائی کی تتو کو لئے نئے طریقے کھوزنے کے بارے میں ہے ویشواصم کے ساتھ سیو اور ادھکار کرتے کہ وہ اپنے اشتار کی ویشواصم اور اس کے ساتھ ڈھونٹا کو سہی تھاڑ آتے ہے فرس پوچ کی ریٹ 8 کی 35 بتاتے کی ویشواصم کے پاس ٹھی اٹر میں جانے کے لائق کوئی جھن ہے باریس میں ہیرن انترال لڑائی کی انکرم کے لئے دھما کا فیلم کی مخیو اکسن میں سے ایک ہے ایک جوڑی کے روپ میں ارزد اور سیو فیلم کے ساتھ ایک مجبوط واپسی کرتے ہیں جس میں اس کے مو چھ لیکن ویسی بھی کافی من روزن گھڑی ہے بھارت گلٹ نے 35 کے مولی کرتے ہوئے ویشواصم کو سیو ہے ارزد کمبو کا پریواروں کے لئے بھانات مرک کی پونگل اپچار کی ہے پیار اور جبردست فر میں ہے کہ ابھی نیتہ سکور دوری کے انڈیا ٹوٹے نے پانچ میں سے 25 ستاروں کا مولی آکن کیا جس میں کہا گیا کہ ایک جبردست ساسوسی کی تھیلر ویوی گم کی پر مطن کرنے کے بعد ارزد اور نیردیشن کی ثور سیرو تھائی کی سیو ویشواصم کے ساتھ گمرین مانگر پر واپس تہ جاتے ہے لیکن فیلم کو امیدوں کے ساتھ نیائن نہیں کرتی ہے اور کیول کی بھاگو میں پراؤ سالی ہے ہماری سمیشہ کہتی ہے کہ دن نیوز کی مینٹ میں پانچ میں سے دوئی ستارے کا مولی آکن کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ویوی گم میں پروغ کی روپ کی دوران دورہ کر نیوز سیو آرجیت کو واپس سمیل میں لاتے ہے ناڈو اور یہ ایک سمجھ داری بھرا قدم ثابت ہوتا ہے کہ دن ہنڈو نے کہا کہ فیلم کے ساتھ سمجھ یہ ہے کہ آرجیت اسٹار کے لئے بہت کم پیشکس کرتی ہے ہنڈو ستان ٹائم نے پانچ میر سے پندرے ستارے کی جب یو چار دوسکوں کو میتھی جیت کے احساس کرانی کیلئے ہوتا یا کیون ان لوگوں کیلئے پیلٹ کو براباد کر دیتا ہے جو ایک اچھی ویسائی فیلم کا آنند لیتے ہے ڈیک ون کی کنان نکل نے کہا کہ ہالان کہانی میں کچھ بھی نیا نئی ہے سیوہ نے ایک فیلم کی بنائی جو ایک بڑے اشٹار تھالا ارجیت کے بارے میں ہے سینیما ایکسپریس نے پانچ میں سے 25 ستارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا کہ نردیشن سیوہ کی سب سے بڑی اوپلا بردی ہمیں ایک ارجیت دے رہی ہے جو لمبے سمائے کے بعد اسکرین پر مستی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو فیلم کی مکھی روپ سے سرپرائز کی ویلیو پر کام کرتی ہے ارجیت ایک ریس کار کی ڈرائیور بن گیا جس نے مومبائی چین اور دیلی جیسے ستھانوں میں بھارت کے چاروں اور اسکریٹ میں پریت سمدھارا کی و انتراشتی کی چھترہ میں اور فارمولا کی چیپین سیپ میں دوڑنے والے بہت کم بھارتی میں سے ایک ہے و جمرین اور ملیسیا کی سیت ویبین دوڑ کے لیے کی ویدیش میں بھی رہ رہ ہے انہوں نے 2003 میں فارمولیہ کی ایسیا کی بی ایم ڈوڈیو کی چیپین سیپ میں گاڑی چلائی انہوں نے دو انہے بھارتی کی ارمان ابراہیم اور پارتی کی سریت رن کے ساتھ 2010 میں فارمولا دو چیمپین سیپ میں ڈوڑا لگائی بھارتی ہستی کی واسی کی کمائی کی آدھار پر انہیں پروبس انڈیا کی سیلیبریٹی کی سی سچی میں تین بات سامل کیا گئے تھا ارزیت کمار کا جنم ایک مائی انہیں سے اکہتر کو ہیڈرابار بھارت میں ہوا تھا اس کی پتا کی سبرا منی کی پلوک کرل میں سے ہے اور ان کی ماں موہنی کولکاتا پرچھم کی بنگال سے سی دھی ہے ارزیت تین بھائیوں میں سے مگیم پتر تھے انہ انو کمار ایک نیوی سک اور انیل کمار ایک مدراز سنات کی اگامی تھے ارزیت کمار کے ایک جنم مائی انہیں سے کتر کو ہیڈرابار میں ہوا تھا ان کی پیتا کی مگیم پتر تھے انہ انو کمار ایک نیوی سنگ اور انیل کمار ایک مدراز کی سنات اگامی تھے ارزیت نے اپنی بل اوچن کی مگیم کی سکول سنچ پوری کرنے سے پہلے دس وی کچھا کی دوران آسان میموریل کی سینئر کی سیکی ڈرائی کی سکول چھوڑ دیا انفیرم کی کمپانی کے ساتھ کام کرنے والے ایک پریوار کی مطر کے مگیم سے ارزیت ایک پریش چو کے روپ میں نوکری پانے میں سجم تھا اور مائکینی کی بنانے کے لیے چھو مہینے کا پریش دیا بار میں انہوں نے اپنی پیتا کے اگراب پر بھومی کا چھوڑ دی جو چاہتے تھے کہ ارزیت ایک سفیر پوس کی نوکری کرے اور ایک پریش کے روپ میں ایک انہی پریواری کی مطر کی پریدھان نیرارت کی کمپانی میں سامل ہو گئے وہ انت کی ایک ویسائی کی وکرہ سکرات بنانے کے لیے آگے بڑھا اور اپنی انگری جی بولنے کی کونسر میں سدھار کرتے ہوئے کی نیامی تروپ سے بکری کی پر پورے دیش می جاتر کی بھومی کا کی اسطیفہ دے دے کے لیے دینے کے بعد کی ارزیت کی تین انہی بھنگی داروں کے ساتھ کپڑے کی ویترن کرنے والا ایکی کپڑا ویسائی کی ستھا پیت کیا ارزیت وستر او دوگ میں ایک کی اور نوکری کرنے کے لئے پریت کرنے کے لئے ویپار اگم نے خراب پردشن کیا اس آویدی کے دوران ارزیت نے اپنے کام کے ساتھ مونڈرین کی آسائنمنٹ پر بھی کام کرنا شروع کیا ہر کئی یولیس کی سائیکل کی این موٹر کمپانی کی لئے ایک ویگی اپن نیرمان کی داران پی سی کی تی رام کی داران ان کی ویسائش روپ سے خوز کی گئی جنہوں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک کی ابھی نیتہ بنانے کی اُس شتی ہے اور نے اپنے ابھی نئے کریئر کی شروع این ویدو این کاناور کی اُنہی سے نب میں ایک اسکولی بچے کی روپ میں ایک دوسر میں کی تھی ایس پی بلا سو برمان کی سفاریس کی مغیم سے کی جس کا بیٹا ارج سو پاٹی تھا اس تیلوگو رومانٹی ڈرام پریمہ پسکم میں 19 تیرانو میں اُن کی پہلی مخیوں بمیکا ملیا گیا جو اُن کی اب تک ایک ماترہ تیلوگو فلم بنی ہوئی ہے حالانکہ فلم کی نردیش گول پوری کی تیرنو آس کی موتیو کے بار نرمان شروع ہونے کے تراند بار فلم کی سوٹ کو روک دی گئی تھی نتی جتن کی اُن کی پہلی بڑی نات کی ریلیز کی تامی زومانٹ ڈرام آم راوت 19 93 تھی جسے کی ازیت نے بلاو سوبر منیان کی دارن نردیش سکن کی سیلوہ سے سیفاریس کی جانے کے بار سائن کیا گیا تھا جنو نے اس کے ویلکم تھا جیسے ہی فیلم کی پوش پور قصر میں چلی گئی ارزیت ایک سائکی کی موٹر ریس کے لئے پریش دوران ریس کی چوٹ کے قارن بیستر پڑا ہوا تھا ان کی تین بڑی سجری ہوئی جس کے پر ان سو روپ میں انہیں ڈھے سال تک بیستر پر آرام ملا نجی تر تن کی نتیج تن کی فیم میں ان کی آواز کو عوی نیت وکرم نے ڈوب کیا تھا چوٹ کے بعد ارزیت خوئی سمی کی بھرپائی کرنے کی ایچ چھوک تھے اور انہوں نے سہای بھومی کا نیبھانائی کی سائن کیا بات کے ورسوں میں انہوں کی بھومی کا نیبھانی انہیں پریواری کی ناٹ پویتر کی انہیں چوران میں وہ دیکھ گیا تھا جس میں انہیں ایک بیمار کی روگی کی روپ میں رادی کا سی مرود سرنی دکھا گیا تھا مکھی عوی نیتر کے روپ میں آرزیت کی پہلی ویسائی روپ سے سفر فیلم کی آرزائی انہیں سے پنچان میں تھی ونس کی دارہ نیردی اور پری رتم کی دارہ نیرمیت فیلم میں انہیں سو لچمی کے ساتھ مکھی ومی دکھا گئے تھا جس کا سالہ اس کے بارے میں موہیت ہو جاتا ہے فیلم نے بوکس آفیس پر اچھا پردیشن کیا اور ارجیت کو تمیل فیلم کی ادھر میں ایک آگامی کی عبی نیتہ کی روپ میں ستھا پیت کیا بعد میں انہوں نے پرانسط اور پوزہ بھٹ کے سو کلکار کالوری کی واسل میں مکھی بھومی کا نیوہ ارجیت کی دوسری سفل فیلم کی راشتی پرانسکار ویجی تا کتھل کوٹی کی روپ میں آئی جس میں ارجیت نے پہلے پوزہ کٹ کی وان مط کی نیڈیشن کی آکثیان کے ساتھ پر ملن کیا فیلم کی کدھل کوٹی نے دیویانی کے ساتھ جس میں ہیرو راج گو پال نے سہای بھومی کا نیبھائی انہ سے سنط ارجیت پانچ فیلم میں دکھائی دی جن میں سے کوئی بھی پری یوزن کی ویس کی روپ سے اچھا پر رسن نہیں کر رہی تھے اسی آویدی کے دوران انہوں نے فیلم کی ویترن کی ویس میں پریویس کیا تھا اور پر ان صور روپ میں انہیں نقصان ہوا تھا اس آویدی کو کرو کی سم بتاتی ہوئے ارجیت کو بھی پرانی پیٹ کی چوٹے لگ رہی ہے اور انہیں کئی انہیں فیلم کی پریتی بنت آتاؤو میں کے دیری ہوئی پانچ فیلم میں کی ایک کی اُلے خنی کی پریوج امیتہ بچپن کی تامیل پوٹ کو سن اولاسم کی ارجیت نے ارجیت سران کی کار کی منا میں ایک اور بڑی سفل پریوج ساتھ واپسی کی ایک 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 رومانٹی کمیڈی تھی جس نے پرسان کو بڑھتی سن کی نیو کی رکھی اُنہوں نے ون بھی اوہی نیو شروع کی اگر سر کی نیو لیخیت کی اولا ور 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 اینای اینای کی کوڑو تھی میں بھی سفر رہی بار میں کار تھی کی ساتھ ایک آتی دی کی بھومی کار جیت کی ویویشت تھی کی اوڑ روڑو کی اوڑ راگا کو چھوڑ کر جس نے خراب پرداشن کیا انہی سی ان تھی ریلیو جوئی ان کی انای تین فیرم بوکس آفیس پر ہیٹ رہی رمیش خانہ کی ڈھوڑ ڈارام کی اور سندر سی کی رومانٹ ڈرام اونی تھی دی کی مالو ویقہ کے سامنے بڑی سفلہ تاؤو کی ایک ترون سیٹ کیا ایس جی کی ستوریا کی تھیلر والی جس نے پہلی بار سیمران کے ساتھ ارجیت کو دو ریب ملک کے بھائی کی پتنی پر نجرے گڑھائے جانے کے کہانی بتائی گئی ہے جس میں ارجیت کے دو بھائی کے چترن نے انہیں فیلم فیر میں ستیس عوی نیتا کی لئے کئی پرسکاروں میں سے پہلا پرسکار دلائیا اس کے علاوہ ارجیت کے بھائی کو چترن کے بھی پرسکار کی گئی علاو جکو نے دو دیا کہ فیلم کی ایک تمرید کی کلاس کی تھی جس میں ارجیت نے دکھایا کہ وہ ایک کی پرسکار سالی ابنیت ہے ناٹر کی فیلم میں نین لکھت کی دو بھومی کاؤ میں آنان تر پھون گترے اور نیک وروائن اینا نے بھی چتران کے لئے ارجیت کی پرسان چکی نائی ساب آف سی پہلے ان کی امار کالام تھی جس کا نیرزن سرن نے کیا تھا اور اس میں سالین تھی جن سے انہوں نے فیلم کو تران بھائز سادی کر لی تھی امار کالام نے ایک اپریجیت کی بچے کی کہانی سنائی جو بڑا ہوا اور پیار یا سنی کی بھاو ناؤ کو دکھانے میں شفل اس پری ایک گی گی شتر بن گیا جس میں ارجیت اور دوس کی چتران کے علوچن نے سرحان کی ان کی اگلی موگواری نے انہیں ویسائق اور علوچن اتما کی پرسان دلائی کریئر میں آگے بڑھانے کے لیے بلی دان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ارجیت نے اپنے کریئر میں شفل ہونے کے ساتھ دوسرا ارجیت کے ساتھ ارجیت کی پردست کی ریڈیف کو علوچ کو سے ساتھ پرسان ساملی انہوں دن دعویٰ کیا ارجیت کی اصلی ویجیت فیلم کی پڑکٹ کے ساتھ ایک سنکیت دیتے ہوئے ستھان تھی کہا کی یہ دیکھ ارجیت 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 کی روپ میں کی سنگیت میں کندو قیدن کی کندو کو دن میں بھی دکھائی دی فیلم ارجیت پرمو ارجیت مامو اور عبی نیتری کی ایت ری تبو اور تری ویگ کے ساتھ تھے اپنی پیچھلی فیلم کے سامن سامان بھومی کا میں ارجیت نے ارجیت 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 سنگ بھومی نیردیشن کی بھومی کا نیوائی جو تبو کے ساتھ ایک اتر چڑھ والے ریشتے کا سامن کر رہا تھا اس جو ڈی سو مطی سے ان کی بھومی کا پر سان سا کی گئی تھی ارجیت سیمران کی سو عوی نیت اُن ای کوڑو کی ای تھرو وین کی ایک اصفر فیلم کی 2001 میں ارجیت تین کی ویسائی کی روپ سے سفر تمیر فیلم میں دیکھائی دیئے لیلا اور سوریس گوپی کی سو عوی دھینی پونگل میں ریلیز ہوئی اور ایک کی ایک ایک بھومی کی پیش کس کی گئی جس انہوں نے سو کر دیا اور ان کی جگہ عوی نیت سیو کمار سے سب سے بڑے بیٹی سوریان نے لی لی ان کی اگری فیلم بہت بہت پری تیج تھیلر کی سیٹیزن تھی جس میں انہیں دس الگ الگ گیٹ آک میں چیتریت کیا گیا تھا اور یا بوکس آفیس پر ایک کی وائس آئی کی سفلت بن گئی پریباری کی ناٹک میں ایک بھومی کا پوی میں ان وصن نے جیوتی کا کے ساتھ کام کیا اور تم لادوی کی راج سے ایک وی ستیس عوی نیتہ کا پرسکار اردیت کرتے وی وائس آئی جس نے اچھا پردس نہیں کیا دو جدو میں ارزیت نے تین پیرموں میں دکھائی دیئے پہلی دو ریڈ اور راج کی بوکس آفیس پر نیراز جنک رہی پوریا میں ایک 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 سن ہیرو کے روپ میں اپنی چھوی کا نیرمان کیا کی ایس کی روی کومار تیسری فیلم کی ارزیت کو دو ری بھومی گاؤ میں چیتر کی ایک مانسی کی روپ سے ویتی کی روپ میں اور ایک دوسری کی دیکھ بھال کرنے والے کی بھائی کے روپ میں فیلم کی ارزیت سفل رہی اور انہیں اپنے دوسرا فیلم فیل ستی سامیل آوینیت رسکار ملا دو جتی میں س دو جتی تک آجیت کو موٹر ریسنگ میں اپنے کریئر کی آدھ پرموک ہونے کی کارن کم فیلم میں دکھائی دیئے دو جتی میں انہوں نے ویل بیتی کی اینا ای ٹھل رکھ کی ویرو والا اور پولیس نے ناٹک انجین کی ریلیز دیکھے دیکھے گئے دونوں ویش کی روپ سے ویفل رہی اس آویدی میں تین سفل فیلم میں آرچی سامنی خاکہ کی کانخہ خاکہ اور گنجانی کی ویبین کرنوں سے آوینیت کی ڈالا ٹھوکڑا دی گئی ان کی اگلے فیلم سن نیہ کے ساتھ جانا بھی ایک بڑی ویفل بند گئی سران فیلم کی اٹھا گرس کے ساتھ اس کی آویدی میں ان کی ایک ماترہ ہیٹ رہی فیلم میں اڑید نے دوہری بھومی کا نیوائی جس میں ایک گیت کی اور دوہز پانچ پانچ فیلم میں سے ان کی ایک ماترہ بوکس آفیس پر آگاش تھی دو جچ کے دوران کی ارزیت اپنے آنتر آل سے بھی واسو کے پرم پرم سیوان میں دکھائی دی جسے کے لیے کہ انہوں نے مکھیوں بھومی کا نیوانے کے لیے 20 کلوگرام کی وزن کم کیا تھا فیلم کو مگیم سفر میری اس نے ویجائی کی آٹھ وی پر اسکور کیا جو اسی سطح آت آفیس پر بھی ریلیو جو دو ہندو کے لیے الو جسے نے کہا کہ ارزیت فیلم میں ٹیم اور تنہ ہوا الگ رہا تھا لکی ول کی ارزیت نے لمبے بالو کو ایسپورٹ کیا جسے بالا کی پرو جی نانا قدول کے لیے کی اوگایا جارہ تھا جسے اند کی ارزیت نے باہر کر دیا اسی طرح پیرا راسو کی دھر نیردیشت ان کی اگری فیلم ایوی ایم کی پور کسن تھیرو پتنی نے بکس آفیس پر اوسط بروبا کروبا سے اوپر پرداشن کیا خراف سمیچہ پرپات کرنے کے باوجود ریڈیب کی الوش کو نے حوالہ دیتی وی فیلم کی کچھ بھی لیکن سمجھ دار ہے لیکن ارجیت نے سیستی کو بچایا ایک کی اتسائی کی پرداشن ارجیت نے اپنے لنبے سے وی بیت کی فیلم کی ور لارو کی دیلیج کے ساتھ ایک سفر وارس کی جو ان کی پہلی سب سے بڑی سفل تا بن گئی احسین کی سو عوی نیت کے ایس کی روی کمار کی فیلم نے ارجیت کو تین بھومی کاؤوں میں چتر کیا جس میں ایک ارجیت کیا دو ارجیت کی میڈی ریپورٹ نے اس کے دیا کی اوی نیت سنگ کے ساتھ ایک پری یو جن کریں گے دو ارجیت کی پہلی دیلیج الور بکس آفیس پر ایک پر آئی جائے بن گئی الور کے سنجی پت نے ناٹے کے روپ میں کچھ ہی حصے کے لیے ناٹے پردس کو رکھنے کے بعد بھی ان کی پیچھلی فیلم ابھی بھی سینی مگاروں میں چل رہی تھی کی رید ارجیت ارجیت کی ہڑی چوٹ لگ گئی اور جو ان کی کریئر میں پہلے سمجھ کی پور روی تھی دیکھتا ہے جو جنی کے بات سو کرتا ہے وہ ساری کر لیتے ہیں اور ایک خوش ہال جیوان جیتے ہے لیکن نیر جنہ تھکو دور دور میں سامیل ہونے پریشان ہو ہے جلدی وہ گبرواتی ہو جاتی ہے اور اسی ویدیش میں سب سے آسادارن کی فرم دورائی کے لئے منہ کر دیا ان کی بیٹی سویتہ کے جنم بار دور دورائی سے سویتہ کی کسی بھی جھگڑے میں نہیں لانے کا وعدہ ملانے کے بعد نیر جنہ سہر سے باہر چلا جاتا ہے اسٹیشن اسے لینے کے لئے راستے میں بدلنا لینے کے لئے انتاجار کر رہا ہے آئیو دیا پن کی تھوکو دورائی کے ساتھ لڑائی کرتے ہے ٹرین اسٹیشن پر نیر جنہ کو نا پکڑ تھوکو دورائی اسے گھر پتا ہے اور بچہ بہان نکل جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی کے دوران گھائل ہو گئی تھی آت آ پات کالین کی وار میں جانے کے بعد وہ بچہ جاتی ہے لیکن نیر جانہ تھوکو دورائی پر کرو دیت ہو جاتی ہے اور اسے بچے سے دور رہنے کے لئے کہتی ہے وہ گاؤ چھوڑ کر سہ چلی جاتی ہے فیل سب کے بعد تھوکو دورائی اپنی کمپانی کی نیر جانہ کے فرما شیو ٹی نیر جانہ سے ملے کی کوش کرتا ہے لیکن کوئی فاد نہیں وہ اپنی بیٹی سویتا کو دیکھتا ہے جو جنیر کی نیشن 100 میٹر خطاب کی لئے سنگ میں ہے جب اسے مارنے کی کوش کی جاتی ہے تو تریت گھر چلی جاتی ہے تھکو دورائی اسے بچانے کی لئے سمائے پر پہنچ جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے گھوتم ویر ہے کیونکہ اس کی بیٹی نیہا کی نیہا کے آتمہ حتیہ کا پریاز کرتے سمائے لکوا مار گئے تھا گھوتم اس سکائی لائن کی ایکس پروٹرز کے سی آئی یو ہے اور کئی بہوراشتی کمپنیوں کے مالک ہے اور ہر چیز میں پہلی ستھان کی امید کرتے ہے کیونکہ وہ اپنے پہلے ایک دینوں میں سنچ کر رہے اور کھیل کی سائی سامان حاصل کرتے تھے وہ اپنی بیٹی نیہا سے وہ ہی امید کرتا ہے جو سویتا سے دھیمی ہے گوتم نینے کہا دھمکی دینے کے بعد کہ اگر وہ ہر گئی تو اسے کوئی سنیہ نہیں ملے گا وہ ڈوپنگ کا سہارہ لیتی ہے جسے اسے دوڑنے جتنے میں مدد ملتی ہے دور بھاگی سے اس کا پتہ سویتا نے لگایا جو آدھیکاریوں کو اس کی ریپورٹ کرتی ہے اس ڈڑ سے کی اس کی پتہ کی پریتی سا اور سنیہ کی پوری طرح سے گائب ہو جائے گا نیا اتما ہاتھی کا پری کرتی ہے لیکن اس پری اگر میں لکر آگست ہو جاتی ہے گوتم اپنی بیٹی کی حالات حالات دے کر وائکول ہوتا ہے اور کسی بھی قیمت بات ریت کو مانے کی قسم کھاتا ہے اس بچانے کے بعد تک دورائن نیرزین سے اگلے دس دنوں کے لیے اس سویتا کا روپ میں نیو کرنے کا نیروغ کی جب تک کی پریتی یوگی تک نہیں ہو جاتی کی اس سرط پر کی وہ پیتا ہونے کے بارے میں پر کٹ نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ انکشہ سے سامت ہے وہ کوئی موقع پر اپنی بیٹی کو گنڈے سے بچاتے ہوئے اس کی سنگیت سے رہانا پسطن کرتا ہے دھوکو دورائی بار میں گوہتم سے ملتا اور اسے چناؤتی دیتا دوربھاگیا سے سویتا کی پریتی سمپتہ سے پہلے تھوکو دورائی کو ایک کار کے نئے کچل دیا اور وہ گمبیر ہے سویتا کو پھر امریکہ جانے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور تھوکو دورائی کی ٹھیک ہو جاتا ہے تریتا گوہتم کی بیٹی اور پتنے کو بھی سات لاتی ہے پریتی یوکیتا سے پہلے گوہتم پہلے سے اگھائل تھوکو دورائی سے لڑتا ہے جس پر نیرزانہ سے پتہ چلتا ہے کہ تھوکو دورائی سویتا کے پیتا ہے سویتا ملاقات کے دوران پیچھر جاتی ہے کیونکہ کوئی پروت ساہن نہیں ملتا تھوکو دورائی گوہتم سے واپس لڑتا ہے ٹریک پر پہنچ تا ہے اور سیٹی بجا کر اپنی بیٹی کو پروت ساہیت کرتا تریتا نے ریش جیتی اسی سمیہ گوہتم تھوکو دورائی پر حملہ کرنے کے لیے سڑک پڑ آتا ہے لیکن ان کی بیٹی کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر اسے اپنے گلتی کا احساس ہوتا ہے تھوکو دورائی گوہتم سے کہتے ہوئے بچوں بھی ان کی اکچھا کے انسار بڑا ہونا چاہیے اور ان کے ماتا پیتا جو چاہتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے سویتا کو ویجیتا کے روح میں گوشیت کیا جاتا ہے ساتھ ہی نیرجان دھر تھوکو دورائی کا نام ایک ان کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ تھوکو دورائی کے ساتھ پھر سے جوڑ جاتی ہے اجیت کو مار کی اگلی پریو جنہ پر مہینی کی انکروں کے بعد نومبر 2017 کے انٹ میں اس ٹوری کی آدھ کاری کی ٹیویٹر ہیڈل میں ہیڈل کی مہینی سے ستھے جیوتی کی فیلم کی نیردیشن کی سیوہ اور ابھی نیتہ ارجیت کمار کے بیچ سہیوگ کی گھوشنا کی گئی تھے فروری 2008 کی شروع میں نیان ترہ کو مخی عبینتری کے روپ میں گھوشیت کیا تھا ڈی ایمان کو فیلم کے سنگیت کار کے روپ میں کام کرنے کے لئے سائن کیا گیا جس نے ارجیت کمار اور سیوہ کے ساتھ ان کے پہلے سیوگ کو چیہیت کیا ایک عبینتہ کے روپ میں یہ یوگی بابو کے سیوی سیل کی ہرٹ فال کے ہرٹ تال کے کارن اسے کافی پیچھ دھکیل دیا گیا یہ اند کی سات مائی کے ہیدرابار میں شروع ہو اور نومبہ 2008 میں لپیٹا گیا اور پونگل کی 2009 کے لئے جاری کیا گیا تھا مکھی لے کی ویش سوا سم نے دھوانی کی سام ٹرے ملان جویری ڈار نی دیش اور سی دھات مل ہوت کی تار ستار اور ریتیش دیش موک کی دار عبی نیت بالیون فیلم کی مر جا ویش سنگیت کی پریت لیپی کی بنای گئی تھی ویش واسم کو رج نی کان کی عبی نیت کی پیٹ کے سات تھائی پونگل کی اوٹسو کی اوسر پر 10 جنواری 2019 کو ریلیج کیا گئے تھا فیلم کو تیروہ اور ملیالا میں ایک ہی سنسر کے تحت اور کنادا میں جنگ مالا کے روپ میں ڈوب کیا گئے تھا فیلم کو 25 فروری 2019 کو ڈیجیٹل فائل فرما کی امریزن کی پرائیم ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا سیٹ لائٹ کے آدھ کار سن کی نیٹ ورک کو بیچے گئے تھے فیلم کو ہندی میں بھی ڈوب کیا گیا اور 25 دیسمبر 2022 کو گول مائنز کی ٹیلی فیلم کی دارہ اپنے ٹی وی چینل پر سیدھی پریمیر کیا گیا باکس آفیس اس پادان کنا فیلم تمیل نادو میں 15 کرو ملین کیر میں دو کرو کی کنا ٹی کرو سیس بھارت میں ایک کرو سی آدھ کا سنگ کیا اور سیز میں سات کرو ملین سے آدھ اور پہلے دین میں کول 25 چار کرو ملین کے سات فیلم دو دین میں بھارت میں 33 کرو ملین کا سنگ کیا فیلم نے تین سب تحر میں دنیا بھار میں 180 کرو ملین کا سنگ کیا فیلم نے دنیا بھار میں 20 کرو ملین کا لگ بھار 125 کرو ملین سے 130 کرو ملین کی کمائی کی تمیر نادو میں 70 کرو ملین سے 70 کرو کی ملین کی آج وزن کی ویتر کے حصے کے ساتھ 43 دنوں میں 75 کرو ملین کی کمائی کی فیلم کو پر رشن ایکشن کی سکھو ویش کی سانگ ڈی کی فیلم کو ایس کو اور بھاو نادو کی بھاگ پال کی پر سام سا کر تی ملین کی نیردیشن کی پٹکاٹا اور پروانو میں کی کثان کے لئے الوچ نا کی ٹائم اس کی آف انڈیا نے 35 کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے کثن میں نیامیت کی ٹیمپلیٹ میں ٹیمپلیٹ کا انوشارن کرتی ہے اور درس کو سبھی ورگو تک پہوچنے کے لئے دھائیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک بیندو پر ٹریک بدلتی ہے واسطوی کہانی کے بعد کثانک بھی انوما نیت ہو جاتا ہے سامنے ہی آتا ہے لیکن سپرش کھامیوں کی کمی اس سے ایک بار دیکھنے والا من روجن بناتی ہے بیوائین کی ویڈرس نے 35 ریٹنگ دی جس میں کہا گیا ہے کہ ویشو آس کو پری واری کی ڈرس کو اور دھالا پر سانس کو سنت کرنے کے لئے سائی ویس آئی کی تتو کو ساتھ پیک کیا گیا ہے فیلم کی ساتھی 35 ریٹنگ دیتے ہوئے کہا مکھی و دھارہ کے بہت سارے فیلم کی نیرمان اسی پرانی کہانی کو بیٹانے کے لئے نیے طریقے کھوجنے کے بارے میں ہے ویشو آس کے ساتھ سیو اور آدھ کار کرتے ہے کہ وہ اپنے ایش سٹار کی ویشو آس اور اس کے ساتھ دھونٹا کو صحیح تھاڑ آتے ہے فرس پورج کی ریٹ 35 بتاتے کی ویشو آس کے پاس ٹھی ایٹر میں جانے کے لائق کوئی جھن ہے باریس میں ہیرن انترال لڑائی کی انکرام کے لئے دھما کا فیلم کی مکھیو اکسن میں سے ایک ہے ایک جوڑی کے روپ میں ارزد اور شیو فیلم کے ساتھ ایک مجبوط واقسی کرتے ہیں جس میں اس کے موچ لیکن ویسے بھی کافی من روزن گھڑی ہے بھارٹ گلٹر نے 35 مولی کرتے ہوئے ویشو آس کو سیو ہے ارزد کمبو کا پریوار کے لئے بھانات مرک کی پونگل اپچار کی ہے پیار اور جبردست فرم ہے کہ ابھی نیتر شکور دوری کے روپ میں سپر اوڑ جاون دکھتے ہے ویشو آس ایس پونگل کی تیو ہار کے لئے ایک پک پریوار کی من روزن ہے جاؤ اور اپنے پریوار کے ساتھ آنند لو انڈیا ٹوٹے نے 5 میں سے 25 ستار کا مولی آکن کیا جس میں کہا گیا کہ ایک جبردست ساسوسی کی تھیلن ویوی گم کی پر مطن کرنے کے بعد ارجیت اور نیردیشن کی ثورو سیرو تھائی کی سیوہ ویشو آس کے ساتھ گم رین مانگر پر واپ ست جاتے ہے لیکن فیلم کو امیدوں کے ساتھ نیائن نہیں کرتی ہے اور کی وال کی بھاگو میں پراؤ سالی ہے ہماری سمیشہ کہتی ہے کہ دن نیوز کی مین میں پانچ میں سے دو ست ارے کا ملیاکن کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ویوی گی گم کی دوران دورہ کرنے کا باز سیو ارجیت کو واپس سمیل میں لاتے ہے ناڈو اور یہ ایک سمجھ داری بھرا قدم ثابت ہوتا ہے دن ہندو نے کہا کہ فیلم کے ساتھ سمجھ یا ہے کہ ارجیت اسٹار کے لئے بہت کم پیشکس کرتی ہے ہندو ست ٹائم نے پانچ میں سے پندرے ستارے کی جب یا وی چار دوس کو می ٹھی جیت جن کے احساس کرانی کے لئے ہوتا یا کنانیکل نے کہا کہ ہالان کہانی میں کچھ بھی نیا نئی ہے سیوہ نے ایک فیلم کی بنائی جو ایک بڑے اشٹار تھالا ارجیت کے بارے میں ہے سینیما ایکس پانچ میں سے 25 ستارے کا ملی کن کیا جس میں کہا گیا کہ نیردی سن سیوہ کی سب سے بڑی اوپلا بیدی ہمیں ایک ارجیت دے رہی ہے جو لمبے سمائے کے بعد اس گرین پر مستی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو فیلم کی مکھی روپ سے سرپرائز کی ویلیو پر کام کرتی ہے ارجیت ایک ریس کار کی ڈرائیور بن گیا جس نے مومبی چین نئی اور ڈلی جیسے ستھانوں میں بھارت کے چاروں اور اش کریٹ میں پر تی سمدھار کی و انتراشتی کی چھترہ میں اور فارمولا کی چیپیانسیپ میں دوڑنے والے بہت کم بھارتی وں میں سے ایک ہے و جمرین اور ملیشیا کی سہیت ویبین دوڑ کے لیے کی ویدیش میں بھی رہ رہ ہے انہوں نے 2003 میں فارمولیہ کی ایسی کی بی ایم ڈوڈو کی چیپیانسیپ میں گاڑی چلائی انہوں نے دو انہی بھارتی کی ارمان ابراہیم اور پارتی کی سوریت رن کے ساتھ 2010 میں فارمولا دو چیمپیانسیپ میں ڈوڑا لگائی بھارتی ہستیوں کی وارسی کی کمائی کی آدھار پر انہیں پروبس انڈیا کی سیلیبریٹی کی سہ سوچی میں تین بات سامل کیا گئے تھا ارجیت کمار کا جنم ایک مائی انہی سا اکھتر کو ہیڈراباد بھارت میں ہوا تھا اس کی پتا کی سبرامانی کی کی پروکوڑر کیرل میں سے ہے اور ان کی ماں موہینی کولکاتا پیرچھم کی بنگال سے سیدھی ہے ارجیت تین بھائیوں میں سے مغیم پتر تھے انہی انوب کمار ایک نیویش اور انیل کمار ایک مدراج سنات کی اگامی تھے ارجیت کمار کے ایک جنم مائی انہی سے کتر کو ہیدر بار میں ہوا تھا انہی پیتا کی پروش سبرا منی کی پروکوڑر کیرل میں سے ایک ہے انہی موہینی کولکاتا پچھم بنگال سے سیدھی ہے ارجیت تین بھائیوں میں مغیم پتر تھے انہی انوب کمار ایک نیویش سنگ اور انیل کمار ایک مدراز کی سناک اگمی تھے ارجیت نے اپنی اوچن کی مغیمی کی سکول پوری کرنے سے پہلے دس وی کچھا کی دوران آسان میموریل کی سینئر کی سیکیڈر کی سکول چھوڑ دیا ان فیلم کی کمپانی کے ساتھ کام کرنے والے ایک پریوار کی مطر کے مغیم مہینے کا پریشن دیا باد میں انہوں نے اپنی پیتا کے آگراب پر بھومی کا چھوڑ دی جو چاہتے تھے کہ ارجیت ایک سفیر پوس کی نوکری کرے اور ایک پریشن کے روپ میں ایک انہ پریواری کی مطرہ کی پریدھان نیرارت کی کمپانی میں سامل ہو گئے نیمیت روپ سے بکری کی پر پورے دیش می جات را کی بھومی کا کی اس دی دے دے کے لئے کے دینے کے بعد کی ارجیت کی تین انی بھنگی داروں کے ساتھ کپڑے کی ویترن کرنے والا ایک کپڑا ویسائی کی ستھا پیت کیا ارجیت وستر او کے ساتھ مونڈرنگ کی آسائنمنٹ پر بھی کام کرن شروع کیا ہر کئی اولیس کی سائیکل کی این موٹر کمپنی کے لئے ایک ویگی اپن کے نیرمان کے داران پی سی کی تیرام کی دارہ ان کی ویسائش روپ سے خوش کی گئی جنہوں انہیں محسوس کیا ان میں سے ایک کی ابینیت بنانے کی اوش شتی ہے ارجیت نے اپنے ابینی نئے کریئر کی شروع این ویدو این کاناور کی انہیں سے نبے میں ایک اسکولی بچے کی روپ میں ایک دوسی میں کی تھی اس پی بلا سو برمان کی سفارش کی مغیم سے کی جس کا بیٹا ارجیت کا سو پارٹی تھا اسے تیلوگو رومانٹی ڈراما پریم پوسکم میں انہی ستیران میں ان کی پہلی مخیوں گمے کا ملیا گیا جو ان کی اب تک ایک ماترہ تیلوگو فلم بنی ہوئی ہے حالانکہ فلم کی نردیش گول پوری کی ترین واس کی مطیوں کے بار نرمان شروع ہونے کے ترند بار فلم کی سوٹ کو روک دی گئی تھی نتی جتن کی پہلی بڑی نارٹ کی ریلیز کی تامی زومانٹی ڈراما امروطی 19-93 تھی جسے اجت نے بلاو سوبر منیان کی داران نردیش سکن کی سیلوہ سے سیفاریز کیے جانے کے بعد سائن کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے ویلکم کی ویلک سے پہلے ہی پریمہ کی پروش دھرمگان سے کچھ ہیسے کو دیکھا تھا جیسے ہی فلم کی پوش پور قصر میں چلی گئی آج ایک سائکی وں کی موٹر ریس کے لیے پریش دوران ریس کی چوٹ کے ملا نجی ترطن کی نتیج ترطن کی فلم میں ان کی آواز کو عبینت وکرم نے ڈوب کیا تھا چوٹ کے بعد اردیت خوئی ہوئے سمی کی بھرپائی کرنے کی ایچ تھے اور انہوں نے سہای بھومی کا نیبھانائی کے لیے سائن کیا باد کے ورسوں میں انہوں کی بھومی کا نیبھانی انہیں پریواری کی ناٹ پویتر کی انہیں سے 94 میں وہ دیکھ گیا تھا کہ جس میں ارزیت نے پہلے پوزے کٹ کی وان مط کی نیدیشن کی آکثیان کے ساتھ پون ملن کیا فیلم کی قدل کو اٹ نے دیویانی کے ساتھ جڑا جس میں ہیرو راج گوپال نے سہای بھومی کا نیبھائی انہیں سے سنتانمی میں ارزیت پانچ فیلم میں دکھائی دی جن میں سے کوئی بھی پریوجنا کی ویسائی کی روپ سے اچھا پررسن نہیں کر رہی تھے اس آویدی کے دوران انہوں نے فیلم کی ویترن کی ویسائی میں پریویش کیا تھا اور پرن سوروپ میں انہیں نقصان ہوا تھا اس آویدی کو کرو کی سمائے بتاتی ہوئے ارزیت کو بھی پرانی پیٹ کی چوٹے لگ رہی ہے اور ان کی کئی انای فیلم کی پریتی بنت آتا ہو میں دی ہوئی پانچ فیلم میں کی ایک کی اُلے خنی کی پریوجنا آمیتہ بچپن کی تامیل پوٹ کسن اولاسم کی اُنہی 77 می تھی جس میں پہلی باردوی میلین کی 2020 میں 93 میلین کا یو ایس کی برابر اُچ اُچ اتن دیکھ آیا گیا تھا ارزیت نے 98 میں ساران کی کارتل کی منان میں ایک اور بڑی صفل پریوجنا کی ساتھ واپس کی جو ایک 100 رومانٹی کمیڈی تھی جس نے پرسنس کو بڑھتی سنخیہ کی نیو کی رکھی اُنہوں نے ونس کی نیر کو کرو نیر میں بھی ابھی نیر کرنا شروع کیا اور بعد میں اُن کی جگہ سوریہ نے لیلی نین لیخیت کی فیلم میں اولا ور 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 ایس 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 کو سمجھ کی اُن کی سب 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 بڑی ہیٹ فیلم میں سے ایک بن گئی فیلم میں ایک کی موگ کی بادر بھائی کی اپنی چھوٹے بھائی کی پتنی پر نجرے گڑھائے جانے کے کہانی بتائی گئی ہے جس میں ارجید کے دو بھائی کے چطرن نے انہیں فیلم فیلم میں 37 عبی نجرے کئی پر 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 دلائی اس کے علاوہ ارجید کے بھائی چطرن کے بھی پر پر سب کی گئی الو جکو نے دوا دیا کہ فیلم کی ایک توریف کی کلاس تھی جس میں ارجید نے دکھا کہ وہ ایک پر سالی ابینیت ہے ناٹ کی فیلم میں نین لیخی دو بھومی کاؤ میں آنان تر پھونگ تر اور نین کی وروائن اینا نے بھی ان کی چطرن کے لئے ارجید کی پر سب آف سب پر ان کی امر کلام تھی جس کا نیرے سن سرن نے کیا تھا اور اس میں سالی نیرے جن سے انہوں نے فیلم کو ترانت بھائی سادی کر لی تھی امر کلام نے ایک اپری ارجید کی بچے کی کہانی سنائی جو بڑا ہوا اور پیار یا سنیا کی بھاونا کو دکھانے میں شفل اصفل را اس پری ایک گین گیش تر بن گیا جس میں ارجید اور دوس کی چتر کی چتر کی چتر کی الوچ نے سرحانہ کی ان کی اگلی موگواری نے انہیں ویسا ایک اور الوچ ناتمہ کی پرسن سے دلائی فیلم کی سنگ سر کی سنگ گیت کار کے جیون کی اید گرد کی گھومتی ہے جس اپنی کریئر میں آگے بڑھانے کے لیے بلی دان کو سامنا کرنا پڑتا ہے فیلم میں دو ہرے انت میں تھے ایک ارجید نے اپنے کریئر میں سفل ہونے کے ساتھ دوسرا ارجید کے ساتھ ارجید کی پردست کی ریڈی کو الوچ کو سے ساتھ پرس سم ملی انہوں دن دعوہ کی ارجید کی اصلی ویجیت فیلم کی پڑکر کے ساتھ ایک سنکیت دیتے ہوئے ستھان تھی کہا کہ یہ دیکھنا ارجید ارجید ایک آبینیت کی روپ میں کئیسی وکشید ہوا وہ سندہ دھنج چیترات کرتا ہے کمجور اور اوڑ دا ستریدن کی وار راجی مینن کی دارہ کی نیدیش اے آر کی رامان کی سنگیت میں کندو قید کی کندو کوڈ میں دکھائی دیئے فیلم میں ارجید پرموک اوہ اوہ ماموٹی اور اوہ اوہ تری تری رائی تبو اور تری ویگا کے ساتھ تھے اپنی پیچھلی فیلم کے سامنے سامان بھومیکا میں ارجید نے ایک سنگھ رات کے ویم کی نیردیش کی بھومی کا نیوائی جو تبو کے ساتھ ایک اتر چڑھا والے ریشتے کا سامنہ کر رہا تھا ایس جوڑی کی سوامتی سے ان کی بھومیک پر پر سان سا کی گئی تھی ان ایس 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 چھو ہیٹ دینے کے بار دوزار بیس مہ مہ واری اور کنڈو کوڈین کی کنڈو کوڈین کی سفل تا کے بار ارجید نے سیمرا کی سو عبی نیت اونای کوڑو کی اینای تھرو وین کی ایک اصفر فیلم کی دوزار ایک ارجید تین کی ویس ای روپ سے سفل تامیر فیلم میں دکھائی دی لیلا اور سوریش گوپی کی سو عبی دینی پونگل میں ریلیز ہوئی اور ایک ایک سن ہیرو کے روپ میں ارجید کی ایک نئی چھوی کی شروع جو جنت کو پسند آئے گی انہوں نے اس فیلم کی اپنا نام کی دلال لیڈر ارجید کیا اس ورس انہیں ناندہ میں ایک بھومی کا کی پیش کس کی گئی جسے انہوں نے سو کر دیا اور انہوں جگہ عبی نیتہ سیو کمار سے سب سے بڑے بیٹی سوریان نے لی لی انہ کی اگری فیلم بہت پری تیجید تھیلر کی سٹیزن تھی جس میں انہیں دس الگ الگ گیٹ آک میں چیتری کیا گیا تھا اور یا بکس آفیس پر ایک ویس آئی کی سفلتہ بن گئی پریباری کی ناٹک میں ایک بھومی کا پویلہ میں ان وصن نے جیوتی کا کے ساتھ کام کیا اور تم لادو کی راج سے ایک ویس ستیس جس میں ارجی نے سارو خان کے خلاف ایک ویرہ دی کی بھومی کا نیوائی جس نے اچھا پردس نہیں کیا دو جدو میں ارجی نے تین پیرموں میں دکھائی دیئے پہلی دو ریڈ اور راجہ کی بکس آفیس پر نیراز جن رہی پوریا میں ایک ایک چھوی کا نیرمان کیا کی ایس کی روی کمار کی تیسری فیلم کی ویلی نے ارجی کو دو ری بھومی گاو میں چیتر کیا ایک مانسی کی روپ سے ویتی کی روپ میں اور ایک دوسری کی دیکھ کم فیلم میں دکھائی دی دو جت تی میں انہوں نے ویل بیتی کی ای تل رہا کی ویرو والا اور پور لیس نے ناٹک انجیرنی کی ریلیز دیکھی دیکھی گئے کہ دونوں ویش آئی کی روپ سے ویفل رہی اُس عویدی میں تین سفل فیلم میں آرسی سامری بڑی ویفلتا بن گئی سران فیلم کی آٹ آگ سام کے سات اس کی آویدی میں اُن کی مات رہی فیلم میں ارید نے دو ری بھومی کا نبھائی جس میں ایک گیت کی آر 2005 کی بھی چھلی لی جو پانچ فیلم میں سے ایک مات باکس آرفیس پر آگ آگ آش آگ دو جچ شو کے دوران کی ارزید اپنے آنتر آل سے بھی واس کے پرم پرم سیوان میں دکھائی دیئے جس کے لیے کہ انہوں نے مکھیوں بھومی کا نبھانے کے لیے 20 کلوگرام کی وزن کم کیا تھا فیلم کو مگیم سفر میری اس نے ویجائی کی آٹھوی پر اسکور کیا جو اسی سطح آفیس پر بھی ریلیو جو دو ہندو کے لیے الو جس نے کہا کہ ارزید فیلم میں ٹیم اور تنہ ہوا الگ رہا تھا لیکی کی اس کی آنکھوں نے اپنے کچھ چمک کھو دی تھی بڑے وزن گھٹاو کے بعد اس کے علاوہ دو چھو میں پر میس ون اور ان کی دو ارزید پریو جناؤو کے لیے ارزید نے لنبے بالوں کو ایسپورٹ کیا جس بالا کی پرو جیکٹ نانا قدول کے لیے کی اوگایا جا رہا تھا جس ان کی ارزید نے باہر کر دیا اسی طرح پیرا راسو کی دھر نیردی ست ان کی اگلی فیلم ایوی ایم کی پوڑک سن تھیرو پتنی نے بکس آفیس پر اوسط برو با کرو با سے اوپر پر پر رسن کیا خراب سمیچ پر پر باہی کی پر داشن ارزید نے اپنے لنبے س ویل بیت کی فیلم کی ور لارو کی دلیش کے ساتھ ایک سفر وارسی کی جو ان کی پہلی سب سے بڑی سفلات بن گئی اوسی سو عبی نیت کی روی کمار کی فیلم نے ارزید کو تین بھومی کاؤوں میں چیتری کیا جس میں ایک سستری نرط کی بھومی کا بھی سامل تھی جس میں ان کے چترین کو سمیج کو کی دارہ پر سنس کی گئی تھی اس کی علاوہ فیلم نے ارزید کی اپنا تیسرہ فیلم سو تیس وی نیت پرشکار ارزید کیا دو جا ساتھ میں میڈیے ریپورٹ نے اس کے دیا کی اوینیت سنگل کے ساتھ ایک پریوجنا کریں گے دو جا ساتھ میں ارزید کی پہلی ڈیلیج الور بکس آفیس پر ایک پرائی جائے بن گئی الور کے سنجی پت نے ناٹے کے روپ میں کچھ ہی حصے کے لیے کی ناٹے پرداشن کو رکھنے کے بعد بھی ان کی پیچھلی فیلم ابھی بھی سینی مگاروں میں چل رہی تھی کی رید میں 1989 میں اسی نام کی راشتی پرسکار ویجیت ملی آلام فیلم کی ریمیک تھی جسے سکراتما کی سمیچہ کے ساتھ ریلیج کیا گیا ساتھ ہی فیلم کی سوٹنگ کے دوران ارجیت کو ایک اور ریڈ کی ہڑی کی میں چوٹ چوٹ لگ گئی اور جو ان کی کریئر میں پہلے سمجھتی کی پور رویتی تھی ایک کے بعد سوکار کرتا ہے